برم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور برس رہا ہے دیکھ لو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ زینی آزمائی سیزن ایٹ کا فائنل لے کر ہم حاضر ہیں الحمدللہ بڑی تعداد میں آشکان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں مدنی منے مدنی منیا بھی ہیں اور بہت تعداد سے اسلامی بھی تشریف بھی لارہے ہیں اللہ کریم آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مدنی چنل کے ناظرین آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ رہیے آج کا سلسلہ نہایت اہم سلسلہ ہے آج یہ تیہ ہونا ہے کہ سیزن ایٹ زینی آزمائی سیزن ایٹ کا فائنل کس ٹیم نے جیتنا ہے سکھر یا ساحوال یہ دو ٹیمیں ہیں جنہوں نے بہت طویل سفر تیہ کیا اور آج یہ فائنل تک پہنچے ہیں ان کی ذہانت کیسی ہے ان کی یاد داشت کیسی ہے انشاءاللہ آپ سلسلے کے دوران دیکھیں گے لیکن ہم سب اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ اس پورے سلسلے میں ہم علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ علم دین سیکھ کر جائیں گے آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہیں یہ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ ہر جمعیرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اشتماع میں اور ہر ہفتہ مدنی مذاکرے میں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے آئیے سلسلے کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں دونوں ٹیموں کو بلانا بھی ہے لیکن تلاوت قرآن مجید اور انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف سے سلسلے کا آغاز کریں گے سلو علی الحبیب ماشاءاللہ 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 ہمارے ساتھ ناتفہ اسلامی بھائی بھی ہیں کاری صاحب بھی ہیں ہم انشاءاللہ اپنے اس فائنل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے یاد رہے جب بھی تلاوت قرآن مجید کی جائے توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اسے سننا ہے یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں آئیے خاموشی اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں اعوذ باللہ نشایطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستبی اصحاب النار لا يستبی اصحاب النار اصحاب الجننت هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصد صدعا من خشية الله وطلک الامثال نضربها للناس لعل لهم يتفکرون يتفکرون هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَاتَ موسيقى عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَاتَةِ موسيقى رحمن رحیم رحمن رحیم رحمن رحیم رحمن رحیم رحمن رحیم 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 سبحان اللہ عما يسلکون ہوا اللہ خالق المارئ المصور له الاسماء الحسن یسدح لہو ما فی السماوات والأرض وہوالعزیز الحکیم صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ تلاوت قرآن وجید سے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے اب آئیے چلتے ہیں قصیدہ بردہ شریف وہ مبارک قصیدہ جس قصیدے کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبولیت کی سند حاصل ہوئی امام بوسیری نے یہ قصیدہ تو کیا لکھا ہے سارے عالم میں ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں آشکان رسول جھوم جھوم کر اس قصیدے کو پڑھتے ہیں تمام اسلامی بھائی مل کر اس مبارک قصیدے میں شامل ہو ہم نیت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس مبارک قصیدے کے صدقے ہم سب پر رحمتوں کی بارش برسائے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیب تا خیر الخلق كله مولا یا صلی وسلم دائما مولا یا صلی وسلم دائما محمد سیدو الکونین محمد سیدو الکونین مولا یا صلی وسلم دائما مولا یا صلی وسلم دائما مولا یا صلی وسلم دائما محمد سیدو الکونین مولا یا صلی وسلم دائما محمد سیدو الکونین موسیقی 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 یا وَسِعَ الْكَرَامِ بَوْلَا يَا صَالِبَتْ سَلِّمْ قَعِمَةً عَلَى حَبِیبِ کا خیرِ الْخَلْقِ قُلْ لِهِ مِن عَلَى حَبِی جو تُو آئے نیک ہم تجھ سے کرے مولا یا عَلَى حَبِی جو تُو آئے نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے امیرہ بناتا ساتھ ہو مولا یا صلی اللہ وسلم دائمًا عَلَى حَبِی بِا خَلْقِ قُلْ لِهِ مِن مَا شَاللہ مَا شَاللہ قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں بھی حاصل کی ہیں ناتخوان اسلامی بھائیوں کے شکر گزار ہیں اس سے پہلے کہ ٹیموں کو بلایا جائے مدنی منع تیار ہو جائیں مدنی منع تیار ہو جائیں آج کے اس سلسلے میں ایک خاص مہمان کی آمد ہے کیسا مہمان؟ ہاں یہ شاید میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ آج ہم کیا دکھانے جائیں گے ویسے سارے یہاں پر مہمان نہیں آئے ہیں عبداللہ بی بی بلکل مہمان آئے ہیں لیکن آج ویسے تو دو مہمانوں کی خاص آمد ہے مگر ایک مہمان یا ایک جھلک اس کی دکھانی ہے کہ جس کے مدنی منعوں کو مدنی منعوں کو بڑا پیار ہے اور کیا مدنی منع اور مدنی منع یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سلسلے میں بھی کسی طرح آ سکتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں وہ کون ہیں کب آئیں گے آئیں گے تو تھوڑی دیر بعد لیکن کون آئیں گے کس انداز میں آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام رسول آپ یہاں جے غلام رسول جو ہیں جن کے مدنی پھول مدنی منع مدنی منع بہت شوق سے دیکھتے ہیں کیا وہ آج ذہنی آزمائش کے منچ پر آئیں گے یا وہ کہیں آ کر مل کے جا چکے ہیں کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا سلسلے کے دوران کسی وقت آپ کو یہ بھی دکھانا ہے دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا آج سیزن ایٹ فائنل میں آنے والی دو ٹیمیں سکھر اور ساہیوال دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ایک طویل سفر تیہ کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے ڈبل بارہ چوبیس ٹیمیں تھیں سیزن ایٹ جب ہم نے شروع کیا تھا اور ان ڈبل بارہ ٹیموں میں سے آگے بڑھتے بڑھتے اب دو ٹیمیں ہیں جو یہاں تک پہنچی ہیں ان دونوں ٹیموں نے یہ سفر کیسے تیہ کیا ہے یہ بھی مجھے آپ کو دکھانا ہے لیکن پہلے ان دونوں ٹیموں سے ان کا تارروف حاصل کرتے ہیں باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بتائیں گے محمد ارفان اتاری مکتبت المدینہ جی احمد رضا اتاری جامیت المدینہ درجہ سابع جی محمد ساقیب اتاری شعبہ تعلیم جی یہ تین اسلامی بھائی ساہیوال سے آئے ہیں پاکستان کا وہ شہر جہاں کے بہت ساری چیزیں مشہور ہیں اور قربانی کے دنوں میں ویسے بھی ساہیوال کے جانور بڑے مشہور ہیں لیکن ویرال یہ یہاں تک پہنچے ہیں اور شاندار انداز میں پہنچے ہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ دو ٹیمیں تھی کہ جب ہم نے مقابلے میں شامل کیا تو ہم یہ امید نہیں رکھتے تھے کیونکہ بعض اوقات بڑے شہروں کی ٹیمیں آگے بڑھتی ہیں لیکن ان دونوں شہروں کے اسلامی بھائیوں نے سب کو حیران کیا ہے سکھر والوں سے آئیے اب ان کا تعرف لیتے ہیں جی میرا نام حبیب اللہ میں جامد المدینہ ڈیر کی سیر درجہ سالیسہ کا عطا لے ماشاءاللہ جی سکھر جی دو طلبہ ہیں ایک استاد صاحب ہیں دائیں طرف میرے ساہیوال کے اسلامی بھائی ہیں کیوں نہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ ساہیوال والے فائنل تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں کس کس مقابلے میں شرکت کی اور کیسے ہی آگے بڑھتے چلے گئے آئیے کچھ مناظر ساہیوال کے اسلامی بھائیوں کا ذہنی آزمائش کے فائنل تک کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں مدرشل کے ناظرین وقت میں تبدیلی کے بعد ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن ایت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں علم نور ہے سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے بات کی ہمت نہیں پڑتی عدب کا ہے مقام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں جواب یہ بھی درست دے دیا ہے نمبر تین نمبر تین تیمم کے کتنے فرائز ہیں تیمم کے تین فرائز جواب درست دے دیا ہے ایک اور اشارہ دیجئے اب تو بورڈ اللہ پہلے بلوچستان والوں نے بیل بجائی ہے منگلہ دش کا دیکھتے ہیں صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے مدری مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز اولی اللہ اور غلطی ہو گئی ہے اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ کہیں کا کہیں جا سکتا ہے چھتیس نمبر سوئی والوں نے یہ فیضان مدینہ کونسا ہے میں چار نمبر لوس کر دی یعنی یہ برابر مقابلہ تھا مگر یہاں آ کر چار نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے جلے گئے علم نور ہے انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں انجیکشن لگانے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا دب خون بہنے کی مقدار نکل آئے جواب درست دے دیا ہے ایک گھر بار تو کیا غار میں جاں بھی دے دیں سامپ دستا ہی رہے نہ ہو مزدر صدیق جواب درست دے دیا ہے ایک بات تو تہہے کہ اس سوال کے جواب میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے کیونکہ ایک ہی کو نمبر دیے جائیں گے اس بار ساہی والوالوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں پھر بیل بجائیے ساہی والوالوں نے نماز ہے چنازہ کیا یہ جواب درست ہے جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے سارے کے سارے جوابات درست دے کر مرکز علی اللہ اور سے آگے نکلے ہیں ساہی والوالے آج ہے کوارٹر فائنل رحیمیار خان اور ساہی والوالوں کے درست دے دیا ہے وہ اگر چاہیں چلے جناب اب بیل بجائیے ایک ساہی والوال وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے جواب بالکل درست دے دیا ہے آخری شیر ہے مدینے جاتے ہیں پھر ساہی والوالوں نے بیل بجائیے مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں میری طرف سے بھی ارز اکسلام کر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساہی والوالوں نے آج مقابلے میں آگے کی طرف سفر اختیار کیا چھالیس نمبر ہیں رحیمیار خان کے اور چھپن نمبر ساہی والوالوں کے دس نمبر کے فرق سے ساہی وال کے سلامی بھائی آگے رہے علم نور ہے حدیث پاک میں کھا کر شکر ادا کرنے والے کے لیے کیا فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کھا کر شکر ادا کرنے والا سبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے جواب درست دے دیا ہے اب باری ہے شیر کی دوسرا مصرہ پڑھوں گا ڈال ہاتھ کو کان پر رکھو پابا عدب سمیٹ لو ڈال ہو ایک ہا ہو ایک آخر حرف لام دو جواب درست دے دیا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ انتی جناب پھر بیل بجائی ہے سائی والوالوں نے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ انتی امی باد امی یہ کن کے لیے ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی اے بھی جواب درست دے دیا ہے اللہ 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 اسلام آباد والے آگے چلتے رہے باگر آخری دو سیکمنٹ نے پاسا پلٹ دیا سائی والوالے فائنل تک پہنچ گئے ہیں اب فائنل ہوگا سائی والوال اور سکھر کوئی درمیان جی سائی والوالوں کا آپ نے سفر دیکھا چار مقابلے کنٹی نیو جیت کر یہ فائنل تک پہنچے ہیں دوسری طرف سکھر کی وہ ٹیم ہے اور اس ٹیم کی ایک خاص بات یہ ہے اور عجیب بات بھی ہے کہ سکھر کے اسلامی بھائیوں کا جو پہلا مقابلہ ہوا تھا اس میں یہ پیچھے رہ گئے تھے اور ہم نے فرسٹ راؤنڈ میں ایک موقع دیا تھا کہ جو ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی تو تین ٹیموں کے درمیان پھر مقابلہ کر کے اس میں سے ایک چوز کیا سکھر نے وہاں سے کم بیک کیا اور ایسا کم بیک کیا کہ اب یہ اس فائنل تک پہنچ گئے ہیں سکھر کے اسلامی بھائی یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اس سفر کی کہانی آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کی زبانی سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں علم نور ہے جس کا اقیقہ نہ ہوا کیا وہ جوانی میں اپنا اقیقہ کر سکتا ہے جی ہاں اپنا جو اقیقہ ہے وہ جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے جواب درست ہے آسرام میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچن رھکا دیا جواب درست دے دیا ہے وقت شروع ہوتا ہے آف اللہ ہو جواب درست دے دیا ہے بڑے ہی انوکی انداز میں سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں پی کواٹر فائنل کے لیے علم نور ہے رسمی طور پر علم حاصل کرنا اس سے کیا مراد ہے رسمی طور پر علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی جامعہ یا دار العلوم میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر درست نظامی کرنا جواب درست دے دیا ہے جمعہ ان کے گالوں میں محرمہ تمام دو جواب درست دے دیا ہے بتائیے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے حلیم اور صدیق جواب درست دے دیا ہے تحریر کیجئے اب زبان نہیں اب کلم نے بولنا ہے سکھر والوں نے دو نمبر پھر حاصل کر لیا ہے کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں پھر بیل بجا دیئے سکھر والوں نے غلطی دو نمبر سے پیچھے کر سکتی ہے امام غزالی امام غزالی جواب درست دے دیا ہے اللہ 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 دو نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھے اور کوارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا علم نور ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے اس کی کیا صورت ہے جب ہم دو سنا کی نیت سے پڑھی جائے تو پھر جائز ہے جواب درست دے دیا ہے جو خواب میں جی بیل بجائیے سکھر والوں نے سرور نور ہو دل میں بہار آنکھوں میں جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں جواب درست دے دیا ہے مقابلہ بہت قریب آنے کے بعد سکھر والے مقابلہ لے کر آگے گئے سیوی فائنل میں پہنچے ریپن نمبر ہیں سکھر والوں کے اٹھالیس نمبر ہیں ملتان والوں کے پانچ نمبر سے سکھر والے سیوی فائنل کے لیے کالیفائی کر گئے ہیں علم نور ہے کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا ہے سفید رنگ کو حدیث پاک میں جوہنا سب سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا کیونکہ اس میں زیادہ پاکی اور سترائی ہے جواب درست دے دیا ہے کب مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑنا گناہ ہے عرفہ کے دن مزدلفہ کے میدان میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب میں پڑنا منع ہے جواب درست دے دیا ہے سکرین پر دکھایا جائے کیا مکمل کرنا ہے میرے پیچھے سکرین پر دکھایا جا رہا ہے لام کیا سکر والے پانچ نمبر لے جائیں گے فا جی فا جی مزدلفہ مزدلفہ کیا یہ جواب درست ہے سکر نے پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں اے ماہِ عرب بیل بجائی ہے سکر والوں نے اے ماہِ عرب میرے جم میں تیرے صدقے ظلمت نے میرے دن کو شبیتار بنایا جواب درست دے دیا ہے اور سکر کے اسلامی بھائی سیمی فائنل سے دینی آزبائی شیزن ایٹ کے فائنل کے لیے کالیفائی کرتے ہوئے چھپن نمبر لیے سکر والوں نے پچاس نمبر لیے میر پرخواست والوں نے آخری سیگمنٹ میں بارہ نمبر لے لیے تھے جی مدری چینل کے ناظرین سکر والوں کا سفر بھی دیکھا مگر ایک بات تیہ ہے آج کسی کا سفر اختتام ہوگا اور کسی کا سفر اور آگے بڑھ جائے گا دیکھنا یہ ہے فائنل میں کس ٹیم نے آگے جانا ہے جیترے والی ٹیم کو پچاس اپساس ہزار روپے فی اسلامی بھائی مدنی چیک دیا جائے گا اور پیچھے رہ جانے والے زینی آزبائی شیزن ایٹ میں دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو بارہ بارہ ہزار روپے کے مدنی چیک اور تبرکات دیے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے آگے جانا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے جی علم نور ہے نغماتِ رضا قرآنی معلومات فقہی پہلیاں مکمل کیجئے تحریر کیجئے سفر ہے بگر اکیلے جوش کے ساتھ مغرحوش سے آٹھ راؤنڈ ہیں اور یہ آٹھ راؤنڈ فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے مدنی چل کے ناظرین دوسرے سیمی فائنل میں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا وقت ہے آپ کے سوال کے جواب دینے کا سوال کیا تھا اور کن اسلامی بھائیوں نے اور مدنی چل کے ناظرین نے جواب دیا اللہ عز و عدل کی وہ کون سی نعمت عزمہ ہے کہ اس نے اپنے کرم عزیم خاص سے ہم کو عطا فرمائی ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی اور وہ نعمت ہے نماز پنجگانہ پانچ وقت جو نماز ہے یہ وہ نعمت ہے اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہے تو ہمیں تو بھی اس نعمت کی کس کی کتنی قدر کرنی چاہیے بہت ساروں نے صحیح جواب دیا تھا چند کے نام عبداللطیف شیخ پیر سوائی بلوچستان محمد شفیق کاموکی شریف عبدالرحمن یامین اتاری مرکز الولیہ لاہور عبدالمنان مان سہرہ بنت لیاقت مصطفہ باد بنت محمد ابزل حاصل پور محمد مدسر اتاری راول پنڈی ریاض اتاری سردار آباد فیصلہ باد شویب احمد گلزار تیبہ سرگودہ بنت غلام علی گجرات سلمان اتاری باب المدینہ کراچی عبدالرحمن اتاری بن سائن بخش جوکھیو سکرن اور بھی کچھ نام ہیں جو اسکرین پر آپ دیکھیں گے اب دیکھتے ہیں فائنل میں آج جو یہ پہلا توفہ جا رہا ہے یہ کن کو جائے گا غلاف کعبہ کا مبارک تکڑا بھی جانا ہے تبرکات بھی جائے گا بنت غلام علی گجرات بنت غلام علی ہیں گجرات سے آپ اپنا ایڈرس ہمیں بھیجئے اپنے محرم کے ذریعے انشاءاللہ آپ تک یہ توفہ پہنچے گا انشاءاللہ ان کو غلاف کعبہ کے مقدس پیس اور ساتھ ساتھ میواجات مدینہ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا آج یہ جو سلسلہ ہے سکر میں بھی اور ساہیوال میں بھی بیسے تو امید ہے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے مجھے بھی ایک بہت خوبصورت میسج بھی آیا کہ مدینہ منورہ میں بھی یہ میسج یہ وارہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے تو جو خوش نصیب مدینہ منورہ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے سکر میں اس وقت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اسلام بھائی جمع ہیں یہ اپنی ٹیم کو گویا یوں سمجھئے کہ سپورٹ کرنے کے لیے بھی ہیں ماشاءاللہ اب دیکھیں سکر والے آگے جاتے ہیں یا ساہیوال والے اللہ تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور امید ہے وہاں سے بھی سبحان اللہ کے نعرے لگیں گے جب انشاءاللہ جواب درست ہوا کرے گا یہاں والے بھی ملد آواز سے سبحان اللہ کہیں گے نا کیسے کہیں گے سبحان اللہ اللہ کے ذکر کی لیت کر لیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ جناب اب باری ہے مدری چینل کے ناظرین سے سوال کی اور سوال یہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دادا کا نام بتائیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دادا کا نام اور یہ جواب ملے گا کہاں سے مہنامہ فیضان مدینہ اپریل کا اگر آپ نے حاصل کر لیا ہوگا تو آپ کو جواب مل جائے گا اگر نہیں لے سکے ناظرین سے ایک نہیں دو سوال کیے جائیں گے دوسرا سوال تھوڑی دیر بعد کریں گے انشاءاللہ آپ پہلے اس کا جواب دے دیں سکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ان نمبر پر جواب دیجئے مہنامہ فیضان مدینہ کا کچھ تعرف ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے وہ ناظرین آئے ہوں جنہوں نے فرس ٹائم سنا ہو کہ مہنامہ فیضان مدینہ ابھی جوہے وہ دعوت اسلامی کی طرف سے شائع کیا جاتے ہیں ہر مہینے الحمدللہ پورا مدنی گلدستہ ہے اور علم و عمل کی بہت پیاری پیاری باتیں ہیں دارو لفتہ اے لیسنت کے مسائل بھی ہیں الحمدللہ امیر اے لیسنت نگران شورا اور بہت پیارے پیارے علماء کی تحریریں ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے جاری ہوتی ہیں یہ پورا یوں سمجھئے مدنی گلدستہ ہے اس کو آپ منتلی بک بھی کر سکتے ہیں اور بہت کم قیمت ہے اس کی اگر قیمت بھی بتا دیں آٹھ سو روپے پر انشاءاللہ اس کو آپ پورے سال کے لیے بک کروا سکتے ہیں آپ کے گھر کے ایڈرس پر آپ کے آفیس کے ایڈرس پر یہ مہانامہ پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ اور رنگین جو ہے وہ اگھیارہ سو روپے میں انشاءاللہ یہ مہانامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کے لیے سکرین پر نمبر بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آپ نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بک بھی کر سکتے ہیں مدنی چل کے ناظرین یہ سلسلہ ذہنی آزمائش دھائی مہینے کموبیش ہو چکے ہیں آج بتیسوہ سلسلہ ہے ہم دھائی مہینے سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں ہفتے میں فائنل تک پہنچے ہیں میں ان اسلامی بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بہت کاوشے کی آپ کو وہ سکرین پر نظر نہیں آتے مگر سکرین کے پیچھے ان کی انتھک کوششیں ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہاں موجود دنیا بھر کے ناظرین سے شاید میں سب کے نام تو نہیں لے سکوں گا لیکن آپ سب سے گزارش کروں گا ان سب کے لیے ضرور دعا کریں جنہوں نے اس سلسلے کو سجانے اور آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا اللہ کریم ان سب کا سینہ مدینہ بنائے ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے یہ سلسلہ کیسے بنا کیسے چلا کس طرح اس کی تیاری ہوئی اس کے سکرین کے پیچھے کیا معاملات ہوتے رہے ہم نے ایک مختصر سا خوبصورت سا پیکج بنایا ہے مدنی گلدستہ بنایا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں علم ایک نور ہے جسے اللہ سو جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم نور ہے علم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی خات تم رہو پھر منور ہے 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 یہ منج انتہان ہے عجیب اس کی شان ہے سماح جیت کا حسین شکست بھی زی شان ہے شکست بھی زی شان ہے جنہ ہے اپنہ ہے بھر منور ہے بھر منور ہے پھر منور ہے ہو راستہ بہشت کا سر چلو عجیب اس وہ راستہ پہشت کا سہل چلو گئے یہاں وہ راستہ گل گئے کہ ایسا راستہ نہیں پھر منور ہے پھر منور ہے پھر منور ہے سنو مقام علمگر صلب میں جوکر سفر ملانکہ بیشان پر رزا سے کس کے کام پر رزا سے کس کے کام پر ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے حاضرین سے پوچھا جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا لوگوں نے عرض کی جی ہاں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے جب اسے تین دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے غزا دوا شفا غیئے دلِ مریض لے اسے غزا دوا شفا غیئے دلِ مریض لے اسے رہا جو دور تین دل تو زندگی سے دور ہے علم نور ہے علم نور ہے تلاش علم بندگی حدس اس کا تسرگی تلاش علم بندگی حدس اس کا تسرگی رہے جناح ہے نشاں تلاش علم بندگی علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے جی آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ کس پیارے انداز میں ہماری مجلسوں نے کام کیا اللہ کریم ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے مدریچل کے ناظرین سپینل کو اب باقاعدہ لے کر آگے چلتے ہیں پہلے راؤن کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے سب سے پہلا سوال کریں گے ساہیوال کے اسلامی بھائیوں سے علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال کیا اسلامی بہنے مزارات پر حاضری دے سکتی ہیں اسلامی بہنے مزارات پر حاضری نہیں دے سکتی جب وہ اس کام کے لئے گھر سے نکلتی ہیں توinelہ اور اس کی فرشتوں کی علانت میں ہوتی ہیں اور جب اس کام سے فارق ہو کر گھر آتی ہیں تو اللہ تعالی کی علانت میں ہوتی ہیں اسلامی بہنے مزارات پر نہ جائیں بلکہ گھر ہی سے حسالِ سواب کر دیا کریں جواب درست دے دیا ہے کسی کے آنے پر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کرنے کی کیا فضیلت ہے سکھر والوں سے سوال ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کے پاس آئے وہ اس کی خوشنودی کے لیے جگہ کشادہ کر دیں تو اللہ عز وجل پر حق ہے کہ ان کو راضی کرے آج ویسے بھی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آ رہے ہیں تو آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دیا کریں کسی کو جگہ دینے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ جگہ میں وسعت کر دیں تو اللہ عز وجل پر حق ہے کہ ان کو راضی کرے جواب درست دے دیا ہے سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے سلے جناب سیکھ لیجئے سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والے عمل تقوی اور حسن اخلاق ہیں تقوی اور حسن اخلاق ہیں جواب درست دے دیا ہے حسن اخلاق والا مومن کس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجہ کو پا لیتا ہے حدیث پاک میں ہے مومد اچھے اخلاق کی بدولت دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے جواب درست دے دیا ہے جو دنیا میں بے خوف رہا آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کسی مومن کے دل میں دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ڈرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے عمال میں رکھے گا اور جو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں نہیں ڈرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت کے دن اسے ڈراؤں گا اللہ 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 حدیث پاک ہے ذرا غور سے سن لیجئے اللہ عز ودل ارشاد فرماتا ہے گویا یہ حدیث کچھ سی ہے میں اپنے بندے کے دل میں دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے دن ڈراؤں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈراؤ تو میں قیامت کے دن بے خوف کر دوں گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں دنیا میں اپنا خوف عطا فرمائے اور آخرت میں امان عطا فرمائے جواب درست دے دیا ہے بتائیے سب سے کامل اقل والا کون ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے کامل اقل والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرے اور اللہ تعالی کے دیئے ہوئے احکام اور اللہ تعالی نے جن کاموں سے روکا ہے ان میں سب سے زیادہ گور و فکر کرنے والا سب سے اقل مند ہے اقل مند وہ ہے جو اللہ عز و عدل کا زیادہ خوف رکھنے والا ہو جواب درست دے دیا ہے اتنی بڑی تعداد مگر آواز اتنی بڑی نہیں ہے کیسے کہیں گے زور سے اے ہوئی نگل چوتھا سوال صلح رحمی اور قطع رحمی کا شریعت میں کیا حکم ہے صلح رحمی واجب ہے اور قطع رحمی حرام ہے جو رشتے داریاں توڑتے ہیں ذرا غور سے سن لیجئے صلح رحمی واجب ہے قطع رحمی حرام ہے جواب درست دے دیا ہے صلح رحمی کی بات ہوئی ہے بتائیے صلح رحمی کس کو کہتے ہیں صلح رحم کا معنی ہے رشتہ جوڑنا یعنی رشتے داروں کے ساتھ احسان اور نیکی والا سلوک کرنا رشتے داروں کے ساتھ نیکی والا سلوک کرنا جواب درست دے دیا ہے بتائیے نعمت کا اظہار کرنا کیسا ہے نمت کا اظہار اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بہت اچھا ہے اور یہ شکر کرنے والا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے بندے پر ظاہر ہو جی بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو یہ اللہ کو پسند ہے جواب درست دے دیا ہے اہل جنت سبحان اللہ کیا سوال ہے اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کس بات سے کریں گے حضرت امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے کلام میں سب سے پہلے شکر کو رکھا ہے قرآن پاک میں ہے وہ کہیں گے کہ سب تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا ہے جنت والے جب سب سے پہلے کلام کریں گے تو کیا کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا گویا جنتیوں کی گفتگو کا آغاز بھی شکر سے ہوگا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے جواب درست دے دیا ہے پانچ پانچ سوال سارے صحیح جواب یوسف بھائی کیا یہاں بھی اسلامی بھائی سے سوال کریں گے بلکہ آج تو الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ انتظامی کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں کچھ ہمارے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں باقی بہت بڑی تعداد میں کسیر تعداد میں اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں بلکہ ان سے بھی سوال جواب کریں گے بلکہ میں آپ سے پہلا سوال کریں درہ دیکھیں کون جواب دیتا ہے چھیک بتائیے قرآن پاک کی کون سی صورت کو صورت الشفاء کہا جاتا ہے پیچھے تو بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں آگے کم ہاتھ اٹھے ہیں بہت آسان جواب ہے اس کا قرآن پاک کی کون سی صورت کو صورت الشفاء کہا جاتا ہے چلے پہلا جواب ہماری توفہ بھی لے جائیے بھائی محمد زاہدہ تاری صاحبال سے اس کا جواب ہے سورة فاتحہ سورة الفاتحہ جواب درست دے دیا ہے انشاءاللہ ان کو ہم تحفے میں گلاف کعبہ کے مقدس ٹکڑا اور مقدس پانیوں کا مجموعہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل میوہ جاتے مدینہ بھی پیش کریں گے شفیق بھائی پیچھے کی طرف جائیں ہمارے پیچھے کے سلائن بھائی سے بھی کوئی سوال کریں وہاں بھی تحفے باتنے ہیں ایک اور سوال کریں یسو بھائی مبارکو آپ بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جنہیں شیطان بھی غلط بات کا حکم دینے سے ڈرتا تھا اللہ اکبر جی وہ بزرگ کون سے ہیں شیطان جن سے ڈرتا تھا یہ تو کمال کا سوال ہو گیا بھائی حضور غوث پاک رضی اللہ و تعالیٰ مدنی کافلے میں سفر کرنا پڑے گا جلدی مدنی تربیتگاہ پیچھے ہی ہے ہاتھ و ہاتھ مدنی گرفتاری کر لی جائے بلکہ آج تو مدنی تربیتگاہ والے ماشاءاللہ یہاں پر موجود بھی ہے اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی اکثر ذہنی آزمیش کے سلسلوں میں ان کی حاضری ہوئی ہے حمدللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمد خالدہ تاری بے پرخواست ماشاءاللہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ و تعالیٰ انہو جواب درست دے دیا ہے انشاءاللہ ان کو بھی گلاف کعبہ کا مقدس پیس مہواجات مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جا رہا ہے سبحاناللہ ایک اور ہمارے مدنی مننے بھی آئے ہیں ان سے بھی سوال کر لیں ملتزم کسے کہتے ہیں ملتزم مدنی مننے جواب دیں گے تھوڑا مشکل سوال کر لیا مدنی مننوں سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب کعبہ اور حجر اسود کے بیچ والی جگہ کو ملتزم کھتے ہیں جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ ان کو گلاف کعبہ کپیس اور انشاءاللہ مہواجات مدینہ کیا بات ہے کیا بات ہے سلی جناب تحائف بھی تقسیم ہوتے رہیں گے زیارتیں اور یوں سمجھئے کہ مقدس تحائف آپ کو ملتے رہیں گے چلتے ہیں ہم اگلے چھتے سوال کی طرف اور یہ سوال کریں گے ہم سائیوال والوں سے بچوں کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے ابھی ابھی مدین منو سے سوال بھی کیا تھا خوش کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دار الفرہ ہے اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرہ خوشی کا گھر کہا جاتا ہے اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے تمام اس لئے مل کر درو دے پاک پڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد اللہ اکبر راب دنانے اللہ اکبر راب دنانے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامی بھائیوں ایک اہم وضاحت کرنی ہے اور اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے اس وقت بیرون ملک میں ہیں آپ نے ابھی ابھی خود کال فرمائی اور یوں سمجھئے کہ چلے مجھے سلام کرنے کا موقع بھی مل گیا اور بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ ابھی جو سوال ہوا تھا کہ اسلامی بہنیں کیا مزارات اولیہ پر حاضری دے سکتی ہیں تو جواب یہی دیا گیا کہ مزارات اولیہ پر حاضری دینے کی بجائے گھر ہی سے حصال سواب کر دیا کریں لیکن یہ سراحت ہے کتابوں میں کہ اسلامی بہنیں نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر بلکل حاضری دے سکتی ہیں اور جو حج کرنے گئی ہے اسلامی بہن جو حجن ہیں ان پر تو قریب بہ واجب ہے کہ وہ وہاں ضرور حاضری دیں اور نبی پاک کے روزے پر حاضری کو جائیں البتہ باقی مزارات اولیہ پر اسلامی بہنوں کے لیے یہی افضل اور یہی بہتر ہے کہ وہ گھر سے ہی سالے سواب کر دیں مزارات اولیہ پر تشریف نہ لے جائیں حاضری دینے نہ جائیں امید ہے کہ یہ وضاعت بھی ہو گئی ہوگی اللہ سلامت رکھے ہمارے پیروں مرشد کو چلے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ نگاہ کرم فرما رہے ہیں اور ہمارے سلسلے کو بھی انہوں نے کچھ دیر کے لیے دیکھا ہے سبحان اللہ آپ کو یہ بھی بتا دوں امیر علیہ السنت نے ایک سوری پیغام ویڈیو میسج جو ہے آج کے سلسلے کے لیے آپ سب کے لیے بھیجا ہے انشاءاللہ خوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ عزو جل اب کریں گے سوال ہمارے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے عورت کی پہلی اولاد لڑکی ہونے کی کیا فضیلت ہے شاید بہت سارے ناظرین کو آج جواب مل جائے گا گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں موڈ آف ہو جاتا ہے کہ لڑکی کیوں ہو گئی سنیے فضیلت نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عورت کے لیے مبارک ہے کہ اس کی اولاد میں سب سے پہلی لڑکی ہو پہلی اولاد لڑکی ہو جواب درست دے دیا ہے شاید بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی مدری چینل کا سلسلہ آزینی آزمائش گھروں میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لو سکون رہے لڑائی جھگڑے نہ ہوں شریعت کے معاملات سیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت بچی اس پر دل لفت جو ہے وہ غمزدہ نہیں کرنا چاہیے سوال ہے سائیوال والوں سے حدیث پاک میں استخارے کی کیا فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں ہے جس نے استخارہ کیا وہ نقصان میں نہیں رہے گا اور جس نے مشاورت سے کام لیا وہ پشے مان نہیں ہوگا اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا سبحان اللہ استخارے کی شاندار فضیلت سنی کہ جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا جو مشاورت سے کام کرے مشورہ کر کے کرے وہ پشے مان نہ ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا جواب درست دے دیا ہے شریعت میں استخارے کی کیا اہمیت ہے حضرت سیدنا جابر سے اپنے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی حضرت سے اتنا جابر سے جواب درست دے دیا ہے آج ہوا سوال ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ چار چیزیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا وہ چار چیزیں کون سی ہیں ہم سب کو جنت میں گھر چاہیے آئیے یہ چار چیزیں سن لیجئے حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کی حفاظت لا الہ الا اللہ ہو جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے جب کوئی نعمت اسے ملے تو الحمدللہ کہے اور جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو استغفراللہ کہے جناب جب کوئی جس کی حفاظت لا الہ الا اللہ ہو اور وہ جب کوئی نیکی کرے تو الحمدللہ کہے جب اس سے گناہ ہو جائے تو استغفراللہ کہے جب کوئی مصیبت پہنچے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے جواب درست دے دیا ہے جو شخص بالکست زیارت ہی کی نیت سے پیارے آقا علیہ السلام کے مدینہ کا سفر کرے اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمان ہے آئے آئے مدینہ کے سفر کی بات ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بالکست میری زیارت کے لیے آیا قیامت کے دن وہ میری محافظت میں رہے گا قیامت کے دن میری محافظت میں رہے گا جواب درست دے دیا ہے جب آغاور کیجئے تیاری کیسی ہے اب تک کوئی غلطی نہیں کی نوہ سوال اب یہ وہ سوال ہوگا جس میں تین آپشنز ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے سالوں تک دنیا میں قیام فرمائیں گے چالیس سال بیس سال یا تیس سال جب دنیا میں تشریف لائیں گے قربے قیامت سے پہلے تو کتنے سال دنیا میں قیام فرمائیں گے چالیس سال بیس سال یا تیس سال چالیس سال آپ کے پاس مدد کا آپشن تھا لیکن آپ نے مدد نہیں دی چالیس سال بیس سال اور تیس سال تین آپشنز تھے ہیں آپ نے کہا چالیس سال جواب بالکل مرز دے دیا ہے سلام اللہ وہ کون سا مہینہ ہوگا جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تین آپشنز ہیں رجب المرجب رمضان المبارک یا شعبان المعظم دوپر آپشن بتائیں وہ کون سا مہینہ ہوگا جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے رجب شعبان یا رمضان رمضان مہینہ تو رجب کا چل رہا ہے جواب آپ نے رمضان کا دیا ہے بیچ میں شعبان کا مہینہ بھی ہے رجب کے بارے میں بھی بڑے فضائل آئے ہیں شعبان آقا نے میرا مہینہ کہا ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے امام مہدی جس مہینے میں ظہور فرمائیں گے وہ مہینہ رجب المرجب کا نہیں بلکہ رمضان کا ہوگا جواب درست دے دیا ہے اللہ 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 اب باری صاحبال والوں کی ہے قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہوگا دس ہزار سال تیس ہزار سال یا پچاس ہزار سال کا قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس ہزار سال کا جواب درست دے دیا ہے میدانِ بحشر کس زمین پر قائم ہوگا ملکِ مصر کی زمین پر ملکِ عراق کی زمین پر یا ملکِ شام کی زمین پر ملکِ شام ملکِ شام کی زمین پر یہ بھی جواب درست دے دیا ہے دس دس سوال سارے صحیح جواب آئیے دیکھتے اسکور بوڑر میں کیا بتا رہا ہے مدری چینل کے ناظرین ایک سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے دورو ٹیموں کے نمبر ہیں بیس بیس چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغماتِ رضا سوال کریں گے ہم اپنے صحیح والوالوں سے اس سیگمنٹ میں امام عشق و محبت مجرد دید دین و ملد پروان عشق و رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے مبارک کلام کی بات ہوتی ہے کیا بات ہے میرے رضا کی کہیں اشعار میں احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہیں قرآنی آیات کی طرف توجہ دلاتے ہیں یہ ان کو کچھ واقعہ بیان کیا جاتا ہے حدیث یا آیت بیان کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے بتائیے اعلیٰ حضرت نے اس حدیث اس آیت یا اس واقعہ پر کون سا شیر ارشاد فرمایا حضرت جابر رضی اللہ حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے صلحہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی جاری ہوا کہ پندرہ سو صحابہ اکرام اس پانی سے سہراب ہو گئے میرے رضا نے اس عظیم موجزے کو کس شیر میں پیارے انداز سے بیان کیا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیا پنجاب رحمت کی ہیں جاری ہوا جواب درست دے دیا ہے اگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیا پنجاب رحمت کی ہیں پیاسے جھوم کر ندیا پنجاب رحمت کی جاری ہوا ندیا پنجاب رحمت کی جاری ہوا اب باری ہے سکھر والوں کی قرآن پاک کی آیت وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں پیش کی جاتی ہے اپنی خواہش سے کوئی بات فرماتے نہیں جو فرماتے ہیں وہیِ الٰہی ہوتی ہے بتائیے قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ترجمہ اور تفسیر عرص کی آلہ عذرت نے کس شیر میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ دہن جس کی ہر بات وہیِ خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام جواب درست دے دیا ہے او دہن جس کی ہر بات وہیِ خدا او دہن جس کی ہر بات وہیِ خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ چانِ رحمت پہ لاکھوں سلام او دہن جس کی شمہِ برزر بہی دایت پہ لاکھوں سلام سرانے پاک کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا نبیِ پاک علیہ السلام کا خلق قرآن ہے بتائیے امام عشق و محبت نے کس شیر میں اس قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم جواب درست دے دیا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم حال اللہ پاری ہے سکھر والوں کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر ایک کنوا تھا آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا میرے آقا علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو اس کا پانی اتنا شیری ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیری کنوا نہ تھا اعلیٰ حضرت نے کس شیر میں اس واقعی کی طرف اشارہ کیا جس سے خاری کوئیں شیری جاں بنیں اس زلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلام جس سے خاری کوئیں شیرہے جاں بنیں اس زلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلام جڑا آپ درست دے دیا ہے آپ سلسلہ سیگمنٹ نغماتِ رضا بھی کمپلیٹ ہوا دونوں ٹیموں میں سے کوئی پیچھے رہنے کے لئے تیار نہیں آئیے دیکھتے سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے دبل بارہ نمبر دبل بارہ نمبر دونوں برابر برابر ہیں کیا یہاں کے اسلامی بھائی بھی شیر سنائیں گے کون شیر سنائے گا سلیدناب ایک شیر آگے والوں سے ایک شیر پیچھے والوں سے بات چلی ہے سلاپ و سلام کی اسی صلاة و سلام میں آلہ حضرت نے میرے آقا کے دونوں بازوں کی قوت کی بات کی ہے کون سنائے گا آگے تو کوئی ہاتھ اٹھا نظر نہیں آرہا اسی صلاة و سلام میں دونوں بازوں کی قوت کی بات کی ہے چلے پیچھے بتائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ محمد حسنہ نتاری علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو بارد و عالم کی پرواہ نہیں اس بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام جس کو بارد و عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام جواب درست دے دیا ہے ان کو انشاءاللہ متبرک پانیوں کا مجموعہ اور انشاءاللہ خجور مدینہ پیش کی جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں آگے والوں سے ایک سوال کرتے ہیں اسی صلات و سلام میں میرے امام امام عشق و محبت نے نبی پاک کے مبارک کانوں کا تذکرہ کیا ہے اس کی سماعت کی طاقت کی بات کی ہے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمد پہ لاکھوں سلام جواب درست دے دیا ہے مزدور نزدیک کے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان ڈالے کر رامت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ مدری چل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے دبل بارہ دبل بارہ نمبر ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں قرآنی معلومات ساہی والوالوں سے ہم سوال کریں گے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے مدری چل کے ناظرین آپ بھی اس معلومات کو نوٹ کرتے جائیں قرآن کا پڑھنے کا شوق پیدا کریں اپنے اندر ساہی والوالوں سے سوال بلعم بن باہورہ کون تھا اور کس طرح ہلاک ہوا بلعم بن باہورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر عرش آزم کو دیکھ لیا کرتا تھا لیکن اس نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کے لیے جب زبان کھولی تو جو جو یہ بد دعائیں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا جاتا اسی کے حق میں قبول ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آگئے اور یہ کافر ہو مرتد ہو کر مر گیا یہ بے ایمان ہو کر مر گیا میرے بیچ اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی سے لڑائی کرنے گیا ان کے خلاف بد دعا کرنے گیا جو بد دعا کرتا یہ دعا اسی کے حق میں قبول ہو جاتی اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں ہم سب کے لیے برت ہے کہ اللہ والوں سے دوستی رکھنی ہے اللہ والوں کا دامن تھامے رکھنا ہے جواب درست دے دیا ہے سورہ لحب کے نازل ہونے کے بعد جب ابو لحب کی بیوی حرب کعبہ میں پیارے آقا علیہ السلام کو مارنے آئی تھی تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام سے ایک موجزہ صادر ہوا تھا بتائیے وہ موجزہ کیا تھا وہ موجزہ یہ تھا کہ ابو لحب کی بیوی جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتی اور آنکھیں فار فار کے دیکھتی لیکن اس کے باوجود وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پینتالیس میں اس کی دروشارہ کیا گیا ہے اللہ غنی میرے آقا کو دیکھنا چاہتی آنکھیں پھار پھار کے دیکھتی آقا اسے نظر نہ آتے نبی پاک کا یہ موجزہ جواب درست دے دیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس طرح واپس آئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک کرتہ ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا گیا ان کی برکت سے اس کی بینائی واپس آئی جواب درست دے دیا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنی راتوں تکこうے تو Rapid پر اعتقاف کیا جس کے بعد انہیں تورات عطا کی گئی تقریباً چالیس دن اعتقاف کیا اس کے بعد تورات عطا کی گئی چالیس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر اعتقاف کیا جس کے بعد انہیں تورات عطا کی گئی جواب درست دے دیا ہے قرآنی معلومات سیکمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے سکھر اٹھائیس نمبر ہے ساہیوال کے بھی اٹھائیس نمبر ہے سارے کے سارے اب تک صحیح جواب دیئے ہیں اب سیگمنٹ کچھ مشکل ہے کیونکہ اس کا نام ہے فقہی پہلیاں بہت ساری پہلیاں آپ نے سنی ہوں گی آج بات ہوگی فقہی پہلیوں کی دیکھنا یہ ہے ساہیوال اور سکھر کے اسلامی بھائی کیا ان پہلیوں کو سلجا سکتے ہیں یا خود علچ کر رہ جاتے ہیں ساہیوال والوں سے سوال کس شخص کو وطر کی نماز میں دعائے قنوط پڑھنا منع ہے جو شخص وطر کی تیسری رکعت کے رکوع میں امام سے ملا اس کے لیے دعائے قنوط پڑھنا منع ہے جو شخص وطر کی جنات میں تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا اس شخص کو دعائے قنوط پڑھنا منع ہے جناب درست دے دیا ہے وہ کون سا جانور ہے جس کا دوست کھانا حلال ہے مگر اس کا بیچنا جائز نہیں جو شخص مالک نساب نہیں تھا اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدہ اب اس کا گوشت تو حلال ہے لیکن یہ اب اس کو بیچ نہیں سکتا مالک نساب نہیں ہے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے اب اس کا گوشت تو کھانا حلال ہے اس جانور کو اب بیچ نہیں سکتا ہے جواب درست دے دیا ہے اتنے انٹرسٹنگ کوئسچن ہے سائیوال والوں سے سوال بھی ہے اور سائیوال کے اسلامی بھائی بھی اس وقت براہ راز بڑی تعداد میں سائیوال میں دیکھ رہے ہیں امید ہے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے مگر یاد رہے میرے میرے میچے اسلامی بھائیوں سائیوال والوں سے ایک بات ارس کروں گا کہ انہوں نے واپس بھی سائیوال آنا ہے جیت کر آئیں یا پیچھے رہ کر آئیں یہاں تک پہت جانا ہی بڑی بات تھی ان اسلامی بھائیوں کی آپ نے حوصلہ افضائی کرنی ہے ماشاءاللہ آج آپ کے شہر کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں سائیوال کا نام بار بار سنا جا رہا ہے تو ماشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اب تک تو ایک بھی غلطی نہیں کی ہے اب آپ کو دیکھ کر غلطی کر جائیں تو پھر سوچ لیجئے گا کس کا قصور ہے سائیوال والوں سے سوال ہے جی وہ کونسی صورت ہے کہ قادہ اولہ میں بھول کر سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد بھی بیٹھ جانا واجب ہے امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہا ہے پہلے قادہ میں قادہ اولہ میں مقتدی بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور نفل نماز میں بھی اگر تیسری رکت کے لیے بھول کر کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ بیٹھ جائے کہ ہر نفل کا قادہ قادہ اخیرہ ہوتا ہے اس جواب کو ذرا غور سے سن لیں کہ صرف مقتدی قادہ اولہ میں بھول کر سیدھا کھڑا ہو جائے تو امام چونکہ بیٹھا ہوا امام کی مطابعت میں اس کے لیے بیٹھ جانا واجب ہے اور نوافل میں جب کہ تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو لوٹ آئے کھڑا ہو گیا تا پھر بیٹھ جائے کہ نفل کا ہر قادہ قادہ اخیرہ ہے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جی جناب وہ کونسا کلم ہے کہ اس سے لکھنا جائز نہیں ہے اللہ کیا کوئی ایسا بھی کلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں جی جس کا جس کلم کی نب سونے یا چاندی کی ہو تو اس سے لکھنا نا جائز ہے جس کلم کی نب جو ہے وہ سونے یا چاندی کی ہوگی اس سے لکھنا شرعن جائز نہیں ہے جواب درست دے دیا ہے ملوی شل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز کو ویسے تو کئی زاویوں سے آپ نے دیکھا ہوگا آج ما شاء اللہ ہمارے مدنی مرکز کو ایک نئے انداز سے فضائی منظر کے طور پر بھی آپ کو بار بار دکھایا جا رہا ہے اللہ کریم ہمارے اس مرکز کو شاد و آباد رکھے میں دعا کرتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس عالمی مدنی مرکز کو بنانے میں سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ ملایا یا اللہ ان سب کا سینہ مدینہ بنا ان سب کو جنت میں عالی محل عطا فرما اور ابھی انشاءاللہ مدنی مرکز کی مزید بہت ساری انشاءاللہ چیزیں بن رہی ہیں آگے پلاننگز ہیں اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے اور ہمارے مرکز کو اسی طرح شاد و آباد رکھے یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا لگایا ہوا گلشن ہے اللہ اس گلشن کو ساری دعوت اسلامی کو ہمیشہ ساتھ شاد و آباد رکھے دلا کر پھر چھوڑ دیا ہے وہ پہلے تو پورا کرے ابھی تو غلام رسول کب آئیں گے کیسے آئیں گے اوپر سے آئیں گے نیچے سے آئیں گے سکرین پر آئیں گے یہ تو مدنی مرنے سوچ رہے ہوں گے لیکن میں چاہ رہا ہوں سکور بورٹ کے بعد اور بھی کچھ نیا کریں گے ہم ساہیوال اور سکھر اگر خود ہی چلے جائیں دیکھیں ان کے گھر والے ان کے محلے والے کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں کہاں گھر چلے جائیں جی ہم انشاءاللہ بدری چلے کے ذریعے جاتے ہیں کیا بات اور دیکھتے ہیں کہ سکھر اور ساہیوال میں ان کے گھر والے ان کے محلے والے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے پہلے سکور بورٹ اور پھر کچھ سفر کرتے ہیں جی بتیس تم پر سکھر اور پتیس تم پر ہی ساہیوال والوں کے ہیں ان دوروں نے بلکل برابر برابر جانے کی لگتہ رہیت کی ہوئی ہے لیکن کب تک برابر جائیں گے آئیے چلتے ہیں ساہیوال کے اسلامی بھائیوں کے محلے میں ان کے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی بھائی ان کے گھر والے ان کے خاندان والے کیا فرماتے ہیں میرا بیٹا ساکب تاریخ شروع سے یہ اس کا اسلامی ذہن تھا اور میرے طرف سے بھی اس کی ہمیشہ میں نے حاصلہ افضائی کی ہے جب بھی کچھ دینی کام کے لیے اس نے درودر جانا ہو تو ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے بہت دل خوش ہوا ہے ان کے بار بار جیتنے بہت اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے ان کی وجہ سے ہمارا بیٹے نے اتنی دینی کاموں میں ترقی کی ہے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا میرا نام گلام یاسین ہے میں احمد رضا کا والد صاحب ہوں زینی ذمیش میں ان کے دوستوں نے بھی کچھ اپنا فضان مدینہ میں بیٹھ کا مشورہ کیا ساکب بھائی اور عرفان بھائی اور احمد رضا نے بھی ہم اس مرتبہ زینی ذمیش میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کامجابی دی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا یہاں تک پہنچیں انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر نصیف فرمائے میرا نام محمد بلال تاریخ ہے اور میں رضا بھائی کے گھر کے سامنے رہتا ہوں میں ان کا ہمسائی ہوں ماشاءاللہ سے انہوں نے مدینی چینل میں آکے بہت اچھا کیا اور اللہ انہیں کامیابی اطاف فرمائے وہ اب فائنل تک پہنچ گیا ہے اللہ انہیں اور بھی کامیابی اطاف فرمائے وہ صبح اٹھ کے صدای مدینہ لگاتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تھے وہ ہمیں نماز کی دعویٰ دیتی ہیں تو انشاءاللہ سے اب میں بھی نماز پڑھنے کے لئے جاؤں گا میں بھی پانچ ٹائم کی نماز بات جماعت ادا کروں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب وال کے اسلامی بھائیوں کے خاندان والوں کے پڑوسیوں کے کچھ تاثرات لیے سکھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں سکھر والے کیا کہہ رہے ہیں ان کے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں محلے والے کیا کہہ رہے ہیں بتائیے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبد الرشید التاری ہے جامعہ المدینہ میں پڑھاتے ہوئے مجھے تیرہ سال گزر چکے ہیں الحمدللہ جب سے یہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں ہماری سب کی دلچسپی ہے تمام طلبہ اساتذہ بہترین طریقے سے دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ چلا ہے یہ یہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اور تھوڑے سے وقت میں کافی مطلب علم آ جاتا ہے الحمدللہ یہاں سے جو ایک استاذ صاحب مرٹیم گئی ہے اس میں ایک استاذ صاحب ہیں اور اس کے ساتھ دو طالب علم ہیں اور الحمدللہ استاذ صاحب بھی بہت مہنتی استاذ صاحب ہیں اور طلبہ بھی کافی محنت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ جو ان کے اندر سوالات ہیں وہ بھی ہر قسم کے سوالات ہیں کیونکہ جو کچھ فرائض علوم میں سے بھی ہیں جو باطنی امراض ہیں ان کے مطالق بھی سوالات ہیں سیرت کے مطالق بھی سوالات ہیں اس طرح کافی علم کا خزانہ جو ہے ہاتھ آتا ہے میں گھوٹکی کے گاؤں سے میرا تعلق ہے اور میں مہار کا بھی لیتر رکھتا ہوں ہم کافی عرصہ سے مدین چینل دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں بھی مدین چینل چلتا رہتا ہے ہم اس سے متصر ہو کر اور میں نے اپنے بچوں کو ڈیرکی میں فیضان مدینہ میں میں نے ان کو دخل کروایا ہے اور الحمدللہ تین میرے بچے جو ہیں وہ ڈیرکی فیضان مدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں ہمارا بڑا بیٹا جو ہے حبیب اللہ آتاری جو ہے جنہی عزمائی کے سجل میں فائنل میں مہنز گیا میں بہت خوشی ہوئی ہے ایک طرف کے والدین کے گھر والوں کے رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے کچھ تاثرات سنیں اللہ کریم ان سب کو برکتیں عطا فرمائے سلسلے کو لے کر آگے کی طرف چلنا ہے ایک بار پھر ذرا اسکور بورڈ میں دکھائیے گا جناب بتیس بتیس نمبر ہیں کوئی غلطی نہیں کی ہے چار سیگمنٹ ہوئے ہیں اور چار سیگمنٹ باقی ہیں یہی چار سیگمنٹ اب اگلے فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے زینی عزمائی سیزن ایٹ کا فائنل جیتنا ہے مدری چل کے ناظری دنیا پر میں جاں کہیں ہیں آپ اپنے تاثرات بھی ہمیں دے سکتے ہیں ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں سرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں وقت بناسب پر انشاءاللہ آپ کے تاثرات بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ مدری چل کے ناظرین جس طرح میں نے ارس کیا کہ کچھ دیر کے بعد شیخ طریقت امیر ایل سنت کے مبارک جو کلمات ہیں آپ نے ہم سب کے لیے بہت پیارا مدری گلدستہ بیجا ہے انشاءاللہ اس کو بھی آپ کو دکھانا ہے انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کی طرف ایک بہت خوبصورت کلافہ کعبہ کا بہت بڑا پیس بھی جو ہے وہ بڑھانے جا رہے ہیں اللہ اللہ اور وہ کس خوش نصیب کو ملے گا وہ بھی خوش خبری اگر آپ کی زبان سے مل جائے ہمارے ہمیں بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں مجھے سچی بات ہے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مدری چل کے سوالات لکھیں اور ویڈیوز بیجی ہیں ہماری باقاعدہ ایسا لگتا ہے کبرٹ بھر گئی ہے ایک ویڈیو چھوٹی سی دکھاتے ہیں آج بھی عبدالحبی بھائی یہاں پر کچھ آئے تھے اسلامی بھائی کہ یہ ہمارے گھر والوں نے لکھا ہے یہ لے لیجئے میں نے ان سے معذرت کی کہ آج اب نہیں لے سکتے ہاں ہم نے بڑی تعداد میں ریسیف کیا ہے تو آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سے محبت کتنی ہے سوال جواب لکھنے سے علم دین کو لکھ کر قید کر رہی نہ چاہیے یہ اب نے پہلے سلسلے میں کہا تھا تو سیمی فائنل تک یہ مقابلہ جاری تھا آپ کو کچھ ریجسٹرز دکھاتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں مدنی چل کے ناظرین نے سوالات جوابات لکھے ہیں توفہ درہ دکھا دیں بھائی سکرین پر کتنا پیارا یہ غلاف کعبہ ہے یہ ٹاپ تھری جو مدنی چل کے ناظرین ہوں گے جنہوں نے یہ ماشاءاللہ ہمیں لکھ کر بھیجے ہیں ہماری مجلس نے ان تین لوگوں کو سلیک کر لیا ہے انشاءاللہ ان کو یہ غلاف کعبہ بہت بڑا غلاف کعبہ کا یہ پیش انشاءاللہ یہ ان کو بجوایا جائے گا آئیے ذرا وہ ویڈیو دکھائیے چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے علم نور ہے غزا دواء شفاق ہے یہ دلِ بریز لے اسے غزا دواء شفاق ہے یہ دلِ بریز لے اسے رہا جو دور دین دل تو زندگی سے دور ہے جی بڑی تعداد میں یہ ریجسٹرز آئے ہیں اور ان میں سے انشاءاللہ ٹاپ تھری کو یہ مبارک غلاف کعبہ بھی بھیجے جائیں گے لیکن مایوس نہ ہوں ہم نے یہ بھی نیت کی ہے کہ پندرہ سو سے زیادہ جنہوں نے سوال و جواب لکھے ہیں اور ہم تک اطلاع پہنچا چکے ہیں ان سب کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیارے پیارے تبرکات ان کے گھر تک مہنچائے جائیں ماشاءاللہ وہ حرم کعبہ کا ایک بہت خوبصورت سام پتھر بھی تھا پتھر جو ہم نے سپیہ کیا ہے کہ ہمارے ذہنی آزمائش کے اس سلسلے میں جس نے ایک بھی غیر حاضری نہیں کی ہے اس اسلامی بھائی کو بھی دیں گے انشاءاللہ دیکھیں وہ بھی اسلام بھی آج ہوں گے تو انشاءاللہ میں نے بھی غیر حاضری نہیں کی آپ کی بھی نہیں ہوئی غیر حاضری اچھا میری تو ہو گئی تھی غیر حاضری ماشاءاللہ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم پچھلے ذہنی آزمائش کے فائنل میں ایک مدنی منع نے میرے ساتھ کچھ کیا تھا ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا آج بھی وہ کچھ تیاری کر کے آئے ہیں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے سلو علی الحبیب سلام علیم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ عمد رضا آپ کیسے بیٹھا آگیا یہ ماشاءاللہ کیا عراض ہیں آج کیا کرنا ہے آپ نے ذہنی آزمائش کرنی ہیں آج تو کرنے تو لا تاخر بھی بہت ہوئی عبداللابی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالعبی بھائی بس بہت ہو گیا بچوں کا ذہنی ازمائش ہو گیا نوجوانوں کا ذہن اب ہمارا بھی ہونا چاہیے آپ ہیں کون کہاں ہیں یہ تو بتائیں بھیلے ہیں مجھے لگتا ہے جو اتنا بڑا کراؤڈ عبدالعبی بھائی ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے اللہ ہو غنی کیا جنات کی آمد ہونے والی ہے ہم آ جائیں گے لیکن آپ کو منچ خالی کرنا ہوگا اور چھوٹوں کو بھی ساتھ لیتے جائیے احمد رضا ہماری دال نہیں گلنے والی چھوٹوں کو بھی لے جاؤں چلیں جناب چھوٹے آپ بھی آ جائیں سارے آپ کی باری نہیں الگ تک کچھ اور آ رہے ہیں ذہنی ازمائش کرنے کے لئے مدری چل کے ناظرین نہ جانے اب ترہ غور کیجئے آپ کو شاید نہیں معلوم کہ کون منچ پر آنے والا ہے اور کیا کرنے والے ہیں آ جائیں احمد رضا کوئی برادری تو نہیں ہے یہ دونوں ٹیموں کے بچے جو بیٹھے ہیں بیٹا آپ کو عدد سے دعوت دینا پڑے گی آپ بھی نیچے آ جائیے چلیں آپ بھی نیچے آ جائیں بھائی پورے منچ پر قبضہ آپ ہیں کون آپ تو آئیے ہم آنے والے ہیں فکر نہ کریں چلیں آجا بھئی آجا ہم بھی یہاں بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں جناب ہمارے منچ پر کون آ رہا ہے احمد رضا آج تو آپ کی باری نہیں آئی چلیں سلو بیٹھ سائے بیٹھ سائے کلام سنو مقام علمگر اللہ وکر کلام چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم نہ ہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے راہ چلو اگر سمیٹ ہوں اگر سمیٹ ہوں علم نور ہے مندین چینل کے ناظرین اب ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں بزرگوں کا ذہنی اتمائش پرگرام بپو آج تو مزا آگیا ماشاءاللہ وہ کمال کلام پڑھا ہونا ماشاءاللہ لیجے شروع ہونے والا ہے ہمارا پرگرام ہماری طرف ٹیمیں ہیں دو ایک ہماری ٹیم کونسی ہے مکی ٹیم اور ایک ہماری طرف کون ہے مدنی ٹیم لیجیے ہم دونوں ٹیموں کا تاریف کا تاریف کرانے جا رہے ہیں ہاں بھائی مکی ٹیم آپ کا نام عبدالجبار جیلانی سبحان اللہ ارے امر شریفیتہ بتاؤ تقریباً 62 سال اور کرتے کیا ہیں آپ کاروبار کاروبار یعنی بجنس کرتے ہیں سبحان اللہ جی جناب آپ کا نام ممجی سبح تاریف سبحان اللہ اور امر شریف پچھتے سال آئی شباً پچھتر سال کرتے کیا ہیں کاروبار کرتے ہیں ہو ہو آپ بھی بجنس کرتے ہیں سبحان اللہ جی آپ کا نام محمد سبح تاریف سبحان اللہ اور امر شریف 48 سال 48 سال اور کرتے کیا ہیں سرویس کرتا ہوں سرویس سابر اب ہم آ رہے ہیں مدلے ٹین کی طرف جی آپ کا نام عبدالمبین اتاری سبحان اللہ اور امر شریف 61 سال کرتے کیا ہیں کرانے کی دکان چلاتے ہیں ہو ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کا نام بتائیے محمد اسماعیل اتاری قادری سبحان اللہ امر شریف امر شریف 57 57 کرتے کیا ہیں مدلی چینل میں وہا سبحان اللہ مدلی خدمہ ہم دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا نام محمد انیس اتاری سبحان اللہ اور آپ امر شریف 65 سال اور کرتے کیا ہیں مکھانکال انجینئر ہو ہو مکھانکال انجینئر ہیں واہ بھئی واہ اس امر میں بھی آپ انجینئری کر رہے ہیں سبحان اللہ دیجئے ناظرین لیجئے اب ہم آ رہے ہیں سوالوں کی طرح ماجد بابو مجلس بھی ہے ہاں ہاں ارے ہاں بھائی دیکھو یاد اصلہ عابد بابو امر کا بھی تقاضہ ہے نا کیونکہ امر بہت ہے اور ہمارے پورام پیش کرنے آ رہے ہیں پہلی دفعہ تو ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں ماف کر دیئے گا لیجئے ہاں ہمیں بھول گیا تھا بتانا آپ کو کہ ہمارے پاس مجلس والے بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے عابد بابو ہیں دو دو بابو ہیں اور ہمارے تائب بھائی بھی ہیں یہ ہماری مجلس میں جو یہ فیصلہ کریں گے ان کو نمبر یہی دیں گے لیجئے میں شروع کرنے جا رہا ہوں پہلا رون جس کا نام ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے شہدادوں کی تعداد اور نام بتائیں جلدی کریں جلدی 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 فٹہ فٹہ مشورہ کر سکتے ہیں نام بتائیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا دوسرا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا جلدی 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 وقت وقت ٹیم ختم ہو گیا آپ جواب نہیں دے پائے اب دیکھو مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے ہاں بھئی مجلس کیا فیصلہ کر رہے ہیں آپ ان کو نمبر نہیں ملنا چاہیے دیکھو بھئی جو کہ انہوں نے جواب مکمل نہیں دیا وہ تو آپ کے مخالف ہو گئے یہ صحیح فرمارہ ہے ہاں جی دیکھو مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے بھئی مجلس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے تین نام پوچھے نا اور ایک روایت کی مطابق پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے چار شہزادیں ہیں طیب اور طاہر اور یہ ہے کہ ہم آدھا جواب درست مان لیتے ہیں تو ہم ان کو ایک نمبر دیتے ہیں آپ کو ایک نمبر دے جا رہا ہے خوش ہو جائیے بہان اللہ جلی گرے لگ جا بھائی ایک نمبر ملیا اور کیا چاہیے اب میں آ رہا ہوں مدی ٹیم کی طرف سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے سوال سنیے مشورہ کر کے جواب دیجئے گا سمجھے سوال یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں کی تعداد اور نام بتائیے جلدی مشورہ کر سکتے ہیں آپ لوگ جلدی کریں یہ ہاں کیم چللا ہے جلدی سولہ پندرہ ان کی تعداد چار ہے چار نام بتائیے جلدی کریں لوگ جارہ ہو گیا دس ہو گیا جلدی 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 حضرت امی قلصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عضب زینب عضی اللہ تعالیٰ عنہ عضب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ٹیم ختم آپ پتہ ہیں آپ کو کتنے نمبر ملنے چاہیے بھئی مجلس ہمارے درمیان مسئلی موجود ہے جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے بھئی ان کا بھی جواب جو ہے ایک نمبر دیا جائے گا ایک نمبر دیا جائے گا چلیں بھئی مجلس نے فیصلہ کیا ہے ایک نمبر مل گیا آپ کو اب جی ٹیم مکی دوسرا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے غور سے سننا سوال کیا ہے سرما لگانے کا کوئی بھی ایک سننا طریقہ بتا ہے جلدی سرما لگانے کا سننا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی آنکھ میں تین سلائیاں اور پھر الٹی آنکھ میں تین سلائیاں لگائی جائیں اس طرح جواب جلست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوال نمبر دو ٹیم مکی آپ سے کیا جا رہا ہے کیا مسواد کرنے کا طریقہ بتائیں جلدی کریں ٹیم جا رہا ہے جلدی سب سے پہلے سب سے پہلے سیدھی ہاتھ میں لیجے سیدھی طرف تین مرتبہ ٹھیک ہے اوپر کے دانتوں میں ٹھیک ہے پھر الٹی طرف اوپر کے دانتوں میں تین مرتبہ ٹھیک ہے پھر نیشے کے دانتوں میں تین مرتبہ ٹھیک ہے پھر الٹی طرف ٹھیک ہے نیشے کے دانتوں میں تین مرتبہ سبحان اللہ جواب رشت ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوال کیا جا رہا ہے ٹیم مکی سے تیسرا سوال سوال کیا ہے کوئی بھی آٹھ انبیاء کرام کے نام بتائیے جلدی کریں جلدی 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 کیا جا رہا ہے ہر ویر جلدی 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 جلدیو REP اắtنگی اور علیہ السلام جمید ڈیو لاتلین حضرت آج اوسر não i quemcape seram جواب آپ کا درست مانا جاتا ہے آپ سے آٹھ سوال کیے تھے آپ نے جواب دیئے زیادہ کے اس لئے آپ کو دیئے جا رہے ہیں نمبر دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو ابھی مدینہ ٹکٹ پیش کر دیتا لیکن میرے بس میں نہیں ہے میرے بس میں صرف کیا ہے دو نمبر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ چھلیے جی ٹیم مدینی یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے آپ سے قرآن کریم کی آٹھ شورتوں کے نام بتا دیجئے جلدی 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 پھٹا پھٹ پھٹا پھٹ سورہ نسا سورہ کافرون سورہ کوسا سورہ ماون سورہ قرآہ سورہ فیل سورہ حمزہ سورہ تقاسد سورہ فاتح سورہ بقرآہ سورہ آل عمران سورہ نسا سورہ اسفہ سورہ رحمان سورہ ملک سورہ مزمیل سورہ مدسے سورہ مریم سورہ نور سورہ مغبا سورہ بقرآہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے جو دوں آپ کو سم میں دعا دے سکتا ہوں آپ کو مدینہ کی دعا ہی دے دیں اللہ تعالی ہم سب پورے ٹیم کو مدینہ چینل کو اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ دکھائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بھائی اب ہم چلنے ہیں اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے کتنے کتنے ٹیم نمبر حاصل کیے دیکھئے اسکور بورڈ کی طرف جی چلنا ہے جو ہے چلو چلو واہ ٹیم مکی نے حاصل کی ہے پانچ نمبر اور ٹیم مدینہ حاصل کی ہے پانچ نمبر سبحان اللہ سبحان اللہ مجلس بھائی یہ دو ہی کارڈ بھی ہیں آپ نے ٹیسرا کارڈ کہا ہے میں جواب کہاں سے دوں ماجد باپو اسی کے اندر ہے آپ دیکھیں گاڑا گھوڑ سے دیکھیں کہاں ہیں یہ پہلا آ گیا یا دوسرا آ گیا تائر بھائی آ رہا ہے نہیں تین دیئے تھے ہم نے دیکھیں مجلس سے بھی گلتی ہو سکتی ہے کہاں ہے بھائی تین دیئے تھے ہم نے گاڑ تین ہے ماجد باپو کیا کرے بھائی بھائی کیا بتائیں بھائی کا تیم ہے گلتی تو ہو جاتی ہے ہمیں بھائی معاف کر دیئے آپ لوگ کیونکہ ہم نے پہلا پورا ہم شروع کر رہے ہیں زینی ازمائش کا بھدر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گلتی ان سے ہو جاتی ہے دیجئے ٹیم مکی میں پہلا مصرہ پڑھ رہا ہوں آپ نے دوسرا مصرہ سنانا ہے پہلا مصرہ کیا ہے وہ یہ ہے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی جلدی بتائیں دوسرا مصرہ کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی سبحان اللہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی دھوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی جواب ضرور تھے سبحان اللہ ٹیم مدینے جاتا ہے اس شیر کا دوسرا مصرہ بتائیے کیا ریاضت کے یہی ہے دن بڑاپے میں کہا ہمہ جلدی 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 جو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواب تم ہو ابھی نوری جواب تم ہو ہاں سبحان اللہ جواب درست مان لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑاپے میں کائمات جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواب تم ہو سبحان اللہ اب ٹیم مکی آپ سے سوال کیا جاتا ہے کیا سنیں ایسا شیر سنائیں جس میں لفظ ماں آتا ہو ماں 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 پیار کسے کے پیار کہتے ہیں کسے یہ مانتا ہے کیا چیز ہے سبحان اللہ کوئی ہوں اس بچوں سے پوچھو جن کی ماں ماں جاتی ہے موسیو بھائی کیا آپ کی ماں نہیں ہے نہیں ہے ماں کی یاد آتی آپ کو اپنے یاد آتی ہے مجھے بھی یاد آتی ہے میری بھی ماں نہیں ہے میری بھی ماں نہیں ہے ناظرین ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہاری والدہ کی پسندہ ڈس کون سی ہے وہ سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے بولا میری ماں کی پسندہ ڈس بچا ہوا سالان اور بچے روٹی ہوتی تھی عبدالعبی بھائی ماری ماں ہم سب کا جھوٹا کھاتی تھی مجھے بھائی ہے اس دنیا میں وہ نہیں ہے ناظرین نہ because ماں تیرے لکھمی ہے ماری ماں تیرے لکھمی ہے ماری ماں دیرے لکھمی ہے ماں کھلاتی ہے سکون اور چین سے بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں باد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں باد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں اور مدنی چینل کے ناظرین بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا مدنی خوا کا ایک سیگمنٹ ہے لیکن بات یہی ہے کہ ماں ایک ہی باہر ملتی ہے وہ خوش نصیب ہیں جن کی ماں حیات ہے یہ وہ ہستی ہے جس کی دعایں ساتھ ہوں تو توفان کل جایا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر جاتے رب سے کلام کرتے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے بات کرنا عرص کیا کہ مولا یہ بات پہلے تو کبھی نہیں کہی گئی میں پہلے بھی کوہ تور پر آتا رہا اور مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا گیا ارشاد ہوا اے موسیٰ پہلے تیرے پیچھے تیری ماں تھی جو دعائیں کرتی تھی اب تیری ماں نہیں ہے اور تیرے پیچھے دعا کرنے والا نہیں اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا کہ اب سنبھل کے بات کرنا کیونکہ ماں کی دعائیں ساتھ رہیں اے وہ بچوں جن کی ماں حیات ہے اپنی ماں کی قدر کیجئے اپنی ماں کی دعائیں لیجئے اور ماں باپ راضی تو رب راضی والدین ایسی نعمت ہے صرف ماں نہیں والد کی بھی عزت کرنی چاہیے ان کی بھی تعظیم کریں یہ بڑے ہو گئے ہیں مگر آج بھی انہیں اپنی ماں یاد آ رہی ہے اے نوجوانوں جو مجھے سن رہے ہیں خوب خدمت کیجئے اپنی ماں کی خوب دعائیں لیجئے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب بلتا ہے صحابی رسول نے ارس کیا حضور کوئی سو بار دیکھیں آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اتیب اللہ بہت بڑا ہے پاک ہے کوئی سو بار گویا دیکھیں اللہ اسے سو حج کا ثواب اتا فرماتا ہے تو ماں باپ حیات ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے ان کی برکتیں لیجئے میں بہت شکریہ آدھا کروں گا پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھیں جل کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھیں جل کی مر جاتی ہے ماں روح کے رشتوں کیے گہرائیاں تو دیکھیں چھوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے یہ ماں موت کی جب تک کے سو جاتی ہے کون ہے جو ہم رات دیر تک گھر نہ جائیں تو جاگتی ہے کون ہے کہ جب تک ہم نہ کھائیں تو وہ بھوکی رہتی ہے کون ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو وہ تڑپ جاتی ہے یہ ماں ہی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اپنے نوالے کم کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے والد کے بھی کم احسان نہیں ہم پر انگلی پکڑ کر چلایا اس نے ڈبل ڈبل نوکریاں تھی کہ میرے بچے خوشحال ہو جائیں آج وہ بڑا ہو گیا اور بچے اسی والد سے علچتے ہیں کبھی اپنے ماں باپ سے جن کے والدین حیات ہے نا پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں میرے بچوں میرے بھائیوں جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے دعائیں لے لیجئے جب ہی چلے جائیں گے تو بہت یاد آئیں گے ہمارے نگرانے شورا کئی مواقع پر والدین کے آداب پر ہماری تربیت کرتے ہیں ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آئیے دیکھئے اپنے والدین کی قدر کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا کم و بیش نو ماں وہ ہمیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے پھر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کب تک روتے ہی رہتے ہیں ہماری لینگویج بھی عجیب و غریب ہوتی ہے دنیا میں جو بچہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی قشیش عطا کی ہوتی ہے اس ماں میں اور اسے آپس کا محبت کا تعلق قائم کیا ہوتا ہے کہ ہم کیسی زبان بولیں کہ جس میں ماں نقرانی بنی رہتی ہوگی میں اس اولاد کی بات کر رہا ہوں جب تم چھوٹے تھے تم نہیں چل سکتے تھے تم نہیں بول سکتے تھے تم نہیں اٹھ سکتے تھے تم کام کاج نہیں کر سکتے تھے تو تمہاری ماں دوڑے دوڑے تمہارے لئے دودھ لاتی تھی تمہارے لئے فیڈر لاتی تھی تمہاری گزہ کے مطابق ہے جس سے تم حضم کر سکو تمہیں تمہاری ماں کھانا کھلاتی تھی تمہارے مطلب کا اگر کچھ مرچی مسالہ تیز ہو جائے تو خود اٹھ کر دھو کر تمہیں علو یا مٹی کھلایایا کرتی تھی تمہیں پیاس لگتی تھی تو تمہیں پانی پیلاتی تھی آج جب تم چلنے والے بن گئے اٹھنے والے بن گئے بولنے والے بن گئے تو کیا بات ہے کہ آپ ٹیبل بر ٹانگیں لمبی کر کے کہتے ماں ذرا پانی پیلانا کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر پانی پینے کی راحت نصیب نہیں ہوگی ماں بھوگ لگی ہے ذرا دسترخان لگانا کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر مچھا ہوا دسترخان لگیوی پلیٹیں اور اٹھے ہوئے برتن اور نکلا ہوا کھانا پلیٹ میں نہیں ملے گا کیا زندگی اس کی اسی طرح آپ کے لئے چاول سالن نکالتے نکالتے نکل جائے گی کیا اولاد کا یہ کام نہیں ہے کیا یہ اولاد نہیں ہو سکتی کہ ماں اپنی جگہ بیٹھی ہو ماں بیٹھی کیا ہے میں تو آپ سمجھانے کے لئے ماں کی عزبت دل میں بٹھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ماں کام بیٹھتی ہے بیچاری اب لاکھ بولو نہ ماں پھر بھی نہیں بیٹھتی لیکن اولاد آپ بولتے ہو کے نہیں بولتے اس پر سوچئے کہ آپ یہ کرتے ہو کے نہیں کرتے جب اببہ گھر میں آتے ہیں تو آپ اٹھ کر پانی پلاتے ہو کبھی ماں کو اٹھ کر پانی پلایا ہے ٹھیک ہے باپ کو پلانا چاہیے باپ کا مقام باپ کا مرتبہ ہے میرے موضوع والد ہے ہی نہیں اس وقت میرا موضوع صرف ماں ہے کہ ہم نے ماں کو گویا کے گھر کی ملازمہ بنایا ہوا ہے ہم سارے افسر ماں ملازمہ ہم سارے افسر ماں نوکر گھر میں مو چڑا ہوا ہے سارا غصہ ماں پر نکال دیا اٹھانے کے لئے جائے تو ماں باتیں سنیں کھلانے کے لئے جائے تو ماں باتیں سنیں اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنی بیٹی کی مسکراہت کو ترستی ہے اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی ماں اپنے بیٹے کی شفقت و محبت اور رحم کو ترستی ہے کبھی زندگی میں آپ کے چالیس چالیس سال گزر کے کبھی ماں کو بولا ہے ماں تُنہیں میری بڑی خدمت کی ہے ماں اب میری باری ہے یہ جملہ بولا آپ نے اعتراف کیا ہے ماں کی خدمت کا ماں کے حسن سلوک کا ماں کی قربانی کا کبھی اعتراف کیا ہے باتیں سنائیے کبھی اس کا دل خوش کیا جھاڑا ہے کبھی محبت کی تیز نظروں سے دیکھا ہے کبھی محبت کی نظر سے دیکھا ارے اس کے نوالے لیے ہیں کبھی اس کے موں میں نوالا ڈالا ہے جب آپ دو دو تین تین چار چار سال کے تھیلا ماں کے پاؤں دبا دی تھی بیٹی ہو چھوٹی ہے بیٹا ہو چھوٹا ماں پاؤں دباتی ہے لیکن کبھی اس بیٹی نے ماں کے پاؤں دبائے ہوں گے نہ ماں کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ یہ ماں ہے اس کو احساس دلائیے کہ آپ ہماری امی جان ہیں آپ ہماری ماں ہیں آپ ہمارے سر کا تاج ہیں آپ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے ماں گھر کی ملازمہ نکرانی نہیں ہو آپ کی اولاد بڑی ہو گئے بچیاں خدمت کریں بچے خدمت کریں بٹھائیے اس کو ایک جگہ پر پھر دیکھئے سکھ برسا کی طرح پر برسے گا انشاءاللہ ارے ماں کی دعا نکلے گھر میں امن نہ ہو جس گھر میں ماں کو سکھ ملے ارے دکھ کا اس گھر میں کام کیا تیس زمانہ شاید اولاد ماں اور باپ کے مرتبے کو سمجھ دکھنے تیار نہیں ہے ونہ یہ اولڈ ہاؤس نہ بنتے کم از کم مسلمانوں کے ملک میں تو نہ بنتے شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو تو زندہ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے اور تیرے ماں باپ اولڈ ہاؤس کے در ایڈیا رکھ رہے ہیں ارے سالوں گزر جاتے تم ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہو اور تمہارے ماں باپ تھے کہ تم ایک لبھے کے لیے آنکھوں سے اوجل ہو جاتے تھے تو ان کو بیچین کر دیتے تھے کہاں چلا گیا کئی باتھروں میں گرنا گیا ہو کئی گرنی میں چرنا گیا ہو کئی چھت پر چرنا گیا ہو کئی سڑک پر نکلنا گیا ہو کوئی اٹھا کر لینا گیا ہو ارے کبھی دیکھا سوچا ماں باپ نے کتنی کتنی قلبی عذیتوں کے ساتھ تمہاری مرونش کی اس لیے کہ اٹھا کر نکال کر باہر پھیک دو تکلیف دیتے ہیں ماں باپ یہی کہو گے نا تکلیف دیتے ہیں برداشت کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عجر عطا فرمائے گا سبر کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عجر عطا فرمائے گا بگر کتا کا واسطہ انہیں اول ہاؤس میں داخل مت کرا نوکری پہ جانا ہوتا تھا تم نو سارے نو بجے اٹھ کر جب تیار ہوکا کمرے سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں ٹیفین تیار کرکت تمہارے ہاتھ پہ دے دیتی تھی دوپیر کا کھانا تمہیں دوپیر کا کھانا ہوتا تھا صبح کا ناشتہ تیار دوپیر کا کھانا تمہارے ہاتھوں میں اور جو تم تھکیہارے گھر پہ رہتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لئے دستر خان بچھا کر تیار رکھتی تھی آج یہ تمہارے ہاتھوں سے نوالے کھانے کو ترستی ہوگی اسے بھوک لگتی ہوگی تو یہ تمہیں نہیں پکار سکتی ہوگی کیا جواب دوگی اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا جواب دوگی اپنے چند دنوں کی دنیاوی راحت کے لئے اپنی ماں کو تکلیف تو نہ دو تم اپنی ماں کو جلا کر گھر میں کیا روشنی کر لوگے یہ تو جل جل کر تمہیں روشن کرتی نہیں اتنے ارمانوں سے تمہارے شادی اس نے دونی کی تھی کہ جیسے ہی تم بہو کو گھر میں لاؤ گے تو اس کے لئے باہر کا دروادہ کھل جائے گا خیر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں بات اس ہی پر موقف نہیں ہے بس ماں کی قدر کریں ماں کی عزت کریں ماں کا اطراب کریں اور اگر کوئی ایسے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہو پلیز لیائیے کچھ سوچئے کچھ غور کیجئے آپ سے بچے مل کر مشورہ کریں مشورہ بھی کیا کریں اللہ جیسے توفیق دے گا وہ لیائے ماں تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے چھڑیوں کی ہے چھڑیوں کی ہے چھڑکار ماں تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے ایسے بھی ہوں گے جن کی ماں باپ ان سے ناراض ہوں گے ماں باپ سے لڑ کر رہتے ہوں گے ماں باپ سے ملنے نہیں جاتے ہوں گے ایسے بھی ہیں جنہوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا ہے جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا انہیں گھر سے نکال دیا انہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا بی بی آگئی ہے ماں ہماری پرائیویسی متاثر ہوتی ہے میں ساتھ نہیں رہ سکتا آج دو باپ دس دس بچوں کو پال کر بڑا کیا وہ دس بچے دو باپ کو نہیں سبھالتے آج کے اس فائنل میں اس سیگمنٹ کو داخل کرنے کی اکنیت یہی تھی کہ وہ بچے جو ماں باپ کو داراز کرتے ہیں وہ بچے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں جو ماں باپ سے دور ہیں بیرون ملک میں بہت بڑی تعداد ہے اس وقت کئی سال ہو گئے ماں کو نہیں دیکھا کئی سال ہو گئے باپ کو نہیں دیکھا باپ بڑی ہو گئی مجھے کئی ایسے نوجوان ملتے ہیں بیرون ملک میں کہتے ہیں ماں یاد کرتی ہے میں جان نہیں سکتا مجھے کاغذات کا انتظار ہے مجھے پاسپورٹ کا انتظار ہے پاسپورٹ نہیں ملا تو کچھ نہیں ہوگا ماں چلی گئی تو کانسل آگے یہ خدمت کے دن ہیں جن کے ماں باپ بوڑے ہوئے کر لو خدمت لے لو دعائیں جنت کبالو یہ راضی ہو کر دنیا سے جائیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا میرے وہ اسلامی بھائی اگر ماں باپ ناراض ہے میں آج مشورہ دیتا ہوں دیر نہ کرنا زندگی موت کا بروسہ نہیں آج ہی کال کر کے ان کے پاس جا کر جو مہرونے ملک میں آج ہی کال کریں اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں جو یہی رہتے ہیں چلے جائیں قدموں میں پڑ جائیں اور معافی مانگیں انہیں راضی کر لیں آج میں اور آپ جو کچھ ہے یاد رکھیے گا اگر دولت ہے اگر شہرت ہے اگر عزت ہے ہمارا کچھ نہیں یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں ارے وہ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں ہی نہ ہوتے ان کی برکت سے یہ سب بلا ہے کبھی ماں باپ کو یہ نہ کہنا میں بہت بڑا ہو گیا ہوں بہت پیسہ کا مانیا ہے بڑا نام ہو گیا ہے آج جو کچھ ہے یہ ماں باپ کا صدقہ ہے میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ان مذرگوں کا اس عمر میں رات کے اس پہر یہ ہمارے منچ پر آئے میں چاہوں گا میرے قریب آئیں ان کو ہم تحائف پیش کریں گے انہیں عزت کے ساتھ رخصت کریں گے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی دل دکھانا چھوڑتے ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑتے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا کر لو توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی جی تحائف لائیے عبد الحبیب بھائی آج ہم آپ کے ہاتھوں سے توفے نہیں لیں گے اچھا کیونکہ آج ہم ایک عظیم شخصیت کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو میں ان کو بلا رہا ہوں تشریف لا رہے ہیں والد اگرامی حاجی عبد الحبیب عطاری سلام علیکم مرحبت اللہ کھڑے ہوگے اس لقبال کی ماشاءاللہ 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 والد محترم تشریف لایا آپ نے انہیں بھی بلایا جزاک اللہ طائف لے آئیے تمام سلام میں تشریف کریں ہمارے والد صاحب کی امیر علیہ سنت نے تربیت کی اور انہوں نے الحمدللہ ہماری تربیت کی ہمیں اس مدری معاول سے وابستہ کیا اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے دعا میری امی ابو دونوں کے لیے بلکہ میں سارے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما آج سب سب کو توفہ دیجئے دیجئے اب دیجئے ماشاہ 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 فیضان مدینہ ہے اور فیض ہے آقائی فیضان مدینہ میں اللہ کرم کر دے تو بخش دے ان سب کو آمین آمین اللہ کرم کر دے تو بخش دے ان سب کو موجود ہے جو بھائی فیضان مدینہ میں موجود ہے جو بھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں دیکھو رحمت کی گھٹا چھائی اللہ 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 فیضان مدینہ میں ماشاہ ماشاہ اللہ موسیقی 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 مدنی پھول بھی دیکھیں گے نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول نبی کریم سگم مدینہ محمد الیاس اجتار قادری رضوی و فیانو کی جانب سے تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین مسلمین کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو رجب شریف کی مبارک بات اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لئے برکتیں دے اور رمضان سے ہمیں ملا دے رمضان تک ہمیں پہنچا دے ماشاءاللہ رمضان مبارک کے احمد احمد اللہ کریم صحت و آفیت کے ساتھ رمضان شریف کو پا لیں رجب کا مہینہ چل رہا ہے یہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے اس میں سبر سنابل فارسی پیج نمبر اٹھائیس پر لکھا ہے وہ صاحب سبر سنابل بڑے زبردست بزرگ ہوئے حضرت میر عبدالواحد بالگیرامی رحمت اللہ تعالیٰ یہ ان کی کتاب کا علازت نے لکھا ہے سبر سنابل کے بارے میں کہ یہ بھارگاہ رسالت میں مقبول تھی اس کے پیج نمبر اٹھائیس ہے کتاب فارسی حسن ان میں لکھا ہے کہ رجب اور جمعہ کی ایک نیکی پر ستر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور ایک گناہ پر ستر گناہ جتنا عزام ملتا ہے تو رجب شریف میں خوب نیکیاں کرنی ہے تو سینی آزمائش کا سسرہ ماشاءاللہ چل رہا ہے اس میں حصہ لینا اچھے نیتوں کے ساتھ اچھے نیتوں کے ساتھ اسے دیکھنا یہ بھی کہا ہے سباب الحمدللہ کتنی دین کی معلومات ہوتی ہیں اس میں ماشاءاللہ حیرت انگیز معلومات ہوتی ہیں ماشاءاللہ بڑی تیار یہاں کر کے آتے ہوں گے اچھا اب ان میں یہ بیچارے چھانٹی ہوتے 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 روتے 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 اب زیرا دل تو روتا ہی ہوگا یہ رخصت ہوتے ہیں ہستے 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 وہ کچھ گنتی کے ستائی بھائی پہنچتے ہیں اور آج ان کا پھر فائنل مقابلہ ہے ان میں پھر کچھ روائیں گے کچھ ہسیں گے یہ سلسلہ وہاں یوں ہی چلے گا ماشاءاللہ اب اخلاص جس کو ہوگا اس کو ضرور سواب بھی ملے گا اچھے نیتیں ہوں گے اخلاص ہوگا اب اس میں آزوائش بڑی ہے اب جو کامیاب ہوتا ہے وہ ہستا ہے جو ناکام ہوتا ہے وہ بعضوں کا دوست کی آنکھیں بھی رونا شروع کر دیتی منہ دل تو سب بھی کا روتا ہوگا افسوس تو بڑے سفر گھر کے آئے تھے اور اب کیا موں لے کر جائیں گے ویسے گھر والوں نے بھی دیکھ لیا ہوتا ہوگا دوستوں نے بھی دیکھ لیا ہوتا ہوگا جس دن آپ کا سلسلے میں شرکت ہوتی ہوگی تو سارے خاندان والے ایلرٹ ہوتے ہوں گے ہمارا شہر آج وہ نکلا ہے کچھار سے اور ہم بس جیت جائے گا اور پھر جب پتا جلتا ہوگا کہ یہ اتنا تھا مو لٹکا کر بچارا مو نیچا کر گزر گیا اب تو ایک تو یہ ہے پھر ہم گھر والوں کے سامنے دوستوں کے سامنے مو لے کر جانا ہے بڑی شرم آتی ہوگی اب یہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں بیٹے آپ دل بڑا رکھیں اور اس میں ہے مطلب بڑی یادیں ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ فیل ہو گئے یوں ہوا قبر کے انتیان میں فیل ہو گئے تو وہ کیسا ہوگا خدا نخص تھا اس طرح قیامت کے روز اسی طرح اگر ناکامی حاصل ہوئی حساب کتاب میں تو بنے گا کیا اس میں مومن کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں وہ اپنی آخرت کی یادیں اس میں لے لے پہلو نکال لے کہ اس میں کیا کیا فکر آخرت کا پہلو نکلتا ہے تو میں نے بہت ساری باتوں میں غور کرنے کوشش کی تو دنیا کے بے شمار معاملہ دیسے جن میں کچھ نہ ہوئے آخرت کا پہلو نکال آ جا سکتا ہے بندہ غور کرے تو اس میں میں یہ پہلو نکل رہے ہیں اب اس کے لئے بھرپور تیاری آپ نے کی ہوگی انڈرسٹوڈ ہے اب یہ ہمارے لئے یہ اس میں پہلو نکلتا ہے کہ یہ دنیاوی معاملات میں مدنی چینل کے مقابلے میں حصہ لینے ان لوگوں نے مقصوص اس معاملات میں بھرپور تیاریاں کی اور پتہ نہیں کیا کیا جتن کی ہوں گے آخرت کا معاملہ طویل اس میں ٹوپک مزامین بھی طویل ہیں اس کے لئے ہم ناظرین نے کیا کیا تیاریاں کی خود حصہ لینے والوں نے جو تیاریاں کی رات دین ایک کر کے انہوں نے بھی اس میں سے سبق لینے کہ اپنی آخرت کے لئے کیا کیا تیاری کی یہ بھی غور کریں سب بھی غور کریں ہمارے لئے بہت سارے اس میں عبرت کے مدنی پھول ہیں اب جو پاس کامیاب ہو گئے وہ اپنی عقلوں پر ناز کریں وہ پھول پڑیں اور میں بہت ذہین ہوں اور میں نے بھیل بھیجا دی سب سے پہلے اور میں نے جواب بھی درست دے دیا میں بہت ذہین ہوں یہ اپنے ذہن میں یہ اگر سوچتا ہے تو یہ بھی اس کی بھول ہے جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی بھی ہوتی ہے تو اس لئے اگر اس میں اپنا کمال سمجھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور اس میں زبال بھی نہیں لگ سکتا میرا کمال ہے میں ذہین ہوں تو خود پسندی جو ہے نا یہ تباکن ہے خود پسندی یہی ہے کہ جو بھی اس کو نعمت ملی خوبی ملی اس میں اسے اپنا کمال سمجھے اور اس کی توجہ اس بات کی طرف ہٹی جائے کہ یہ تو مجھے اللہ نے دیئے اور اللہ جب جائے گا واپس لے سکتا ہے تو یہ خود پسندی ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خود پسندی ستر سال کے عامال کو برمات کر دیتی ہے یہ حدیث پاک کا کچھ الفاظ تقریبا یہی ہے تو اس لئے خود پسندی سے بچے اللہ کی نعمت سمجھے آج حفظہ قویہ کل ہو سکتا ہے کہ کمزور پڑ جائے اچھا پھر یہ کہ جو جیتے ہیں وہ ذرا میرے کہ اسم چہرے نہ بنائے جس سے سامنے والے جو ہارے ہیں ان کو صدمہ ہو اب وہ تو ڈھائی مہینے سلسلہ چل رہا ہے وہ کیا کیا ہوتا ہوگا خدا بہتر جانے کہ وہ بیچار افسردہ ہوتے ہیں اور ہاں وہاں سوئیں گے گھلے ملیں گے ان کو نہیں چیڑ ہوگی بیچاروں کو بعضوں کو حسد بھی پیدا ہوتا ہو اللہ نہ کہہ تو یہ تو حسد اگر تمنا ہے تو کہ اگلے کی نعمت کے زوال کی ضائع ہونے کی تمنا کرے گا دفتہ دار ہے کہ گناہ گار ہے اور حسد نہیں کیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو تو اس لئے اتنا ناس ہے کہ ان کو مدفیلنگ ہو اپنے آپ کو تھوڑا یوں سیریس کر لیا کریں بہلے آپ جیت جائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہنے مگر یہاں بھی الحمدللہ کہنے میں بھی یہی ہے کہ یعنی کہ سامنے والے بیچارے ہارے اس پر تو ہی الحمدللہ نہیں کہہ رہا اس کی بھی بھی اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو چلو ایک سنا دوں کہ ایک جگہ آگے لگ گئی مالی بن دینہ کا کسی کا واقعہ علیہ رحمت اللہ الغفر کہ یہ بھی پہنچے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کی دکان کو باقیوں کی دکان جلائی تو آپ کے موزنے کے لئے الحمدللہ پھر غالباً تیس سال تک کب تک یہ استغفار کرتے رہے فرماتا ہے میں استغفار کرتا رہا مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا اس کا مجھے احساس نہیں ہوا اپنی دکانوں بیٹھ گئی تو میں نے وہ اس پہ خوشی کا اور اظہار کیا وغیرہ یا تو باہر زیادہ استغفار کرتا ہے ادیسہ سیروز سامی کا واقعہ ہے یہ ہے تنبیور مغترین میں اس طرح کا واقعہ اور بھی اس طرح کے بعض واقعات ہیں مدرگوں کے ان کی اپنی سوچیں ہوتی تھیں تو بہرحال یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کو ڈھارس دیں باگ کر ان کے پاس جائیں ان سے محبت سے ملیں کہ اللہ تعالی کی مرضی دی ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا ہمارا نام نکلایا آپ امت رکھئے گا اور ذہن نصیب آپ کو جو توفہ ملا ہو آپ ان کو پیش کر دیں گے مجھے کتاب ملی ماشاءاللہ میں آپ دل بڑا رکھیں میں آپ کی دل جوئی کے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں اگر وہ نہیں بھی لیتے تو کمس میں ان کا دل تو خوش ہوگا یہ نہیں کہ آپ جو بھی ملا ہو میں جو کہنا چاہتا ہوں اب وہ جو سن رہے ہیں وہی سمجھیں گا ہندہ ذہنی آزمائش کے سلسلے تو ہوتے رہیں گے ان کے پاس یہ مدنی کھول دو پہنچنے سے رہے میں نے وقت آپ کا بہت لے لیا مفی جاتا ہوں میں سلسلہ جاری ہے بے صاحب مغفرت کے دعا کا منتجی ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ امیر حلی سنت کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول اس وقت ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہمیں سننے کو مل رہے ہیں اللہ کریم امیر حلی سنت کو سلامت رکھے انہیں خوب خوب اللہ تعالی برکتہ عطا فرمائے اور ہمارے اس ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ ہے یہ خیروعافیت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے ہم بھی اس وقت کچھ مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے ہمارا یہ مدنی مشورہ ابھی جاری تھا اور اس میں میں نے حرص کی ہوئی تھی کہ جیسے ہم مل سنت کا مدنی گلدستہ آئے تو ہمیں بتا دیا جائے ان مدنی پھولوں سے ہم بھی کچھ فیض حاصل کر سکیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے چونکہ مدنی کام بہت سارے ہیں انہی میں ایک مدنی کام مساجد کی تعمیرات بھی ہیں اور بیق وقت ملک و بیرون ملک میں کئی مساجد کی تعمیرات کا کام جاری رہتا ہے تو اس کا بھی ایک پورا نظام کہ اس کی تعمیرات کو دیکھا جائے اس کی اخراجات کو دیکھا جائے اور پھر اس کے لیے جو مدنی عطیات ہوتے ہیں اس کے نظام کو دیکھا جائے اس کے شریعی معاملات کو دیکھا جائے تاکہ یہ مد جو پرپس ہوتا ہے کس پرپس کے تحت دینے والے نے چندہ دیا مدنی عطیات دیئے اس کو دیکھا جائے پھر اس کی انکومنگ اس کی آؤٹ گوئنگ کہاں ضرورت ہے اور کسی بنانی ہے کیا بنانی ہے اس کے نقشے وغیرہ اور ایک کام ہے گھر کا کام ہوتا ہے تو کتنے سارے اس میں انولمنٹ ہو جاتی ہے تو الحمدللہ مساجد کے حوالے سے جیسے کہ پچھلے دنوں بھی ہمارا سلسلہ ہوا اس میں بھی عرض کی گئی تھی کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے یہاں مساجد کی تعمیرات کو ضرور اہمیت دیں مگر جو دعوت اسلامی کے توحید مساجد بنتی ہیں اس میں مدنی التیجہ یہی ہے کہ خداب المساجد اسی طرح ہمارے وفق املاک اور وفق املاک کے ساتھ ساتھ تعمیرات یہ کئی شعبے ہمارے پھر اس کے ساتھ مالیات اور ان سب سے اوپر ہے دارالفتہ اہل سنت تو جہاں ہمیں جگہ ملتی ہیں وہ جگہ لینا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہم کہ جو دعوت اسلامی کے لیے مسجد بنانے کے لیے دعوت اسلامی کو مسجد بنانے کے لیے مدارس المدینہ بنانے کے لیے جامعیت المدینہ بنانے کے لیے جو اپنی جگہیں دیتے ہیں یا دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کام بعض اوقات ایسے بھی ہیں جو جگہ دے دیتے ہیں کہ جگہ لیجی اور جو بھی دعوت اسلامی یہاں پر اپنے نیک کو جائز کام کرے اس کی ہمیں ہماری طرح سے اجازت ہے تو جگہ بھی ملتی ہیں تو جب جگہ لیتے ہیں تو پھر جگہ لینے میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں ورسہ انول ہیں یا نہیں ہیں اس کی اپنی ملکیت کتنی ہے یا نہیں ہے اس کا اپنا حصہ کتنا ہے یا نہیں ہے پھر اس کے قانونی کاغذات کی پوزیشن کیا ہے شرعی اس کے آقامات کیا ہے یہ سب کچھ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور دیکھ لینے کے بعد پھر اس کے لینے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تو جو بھی دعوت اسلامی کو جگہ دیتے ہیں ان سے کچھ سوال جواب بھی ہمارے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے کہ ہمیں جو کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز دیں گے اور وہاں پر مساکت دو پاندس لاکھ روپے خرچ ہو گئے اور بعد میں مسئلہ پتا چلا کہ یہاں تو خرچ ہو نہیں سکتے تھے یہ جگہ میں تو فلان کا حق ہے فلان کا حق ہے تو بیوہ کا حق ہے تو یتیم کا حق ہے تو نابالی کا حق ہے وغیرہ وغیرہ اگر اسی کو چیزیں آ جائیں جو عموماً عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتی وہ تو ظاہر ہے سواب کی نیئے سے انہوں نے دے بھی دی ہوگی لیکن کیا پتا کہ اس کے اندر کئی ایسے ورسہ ہوں یا کئی ایسے اقدار ہوں جن کا حق ہو اور ان کی وہاں پر حق تلفی ہو رہی ہو پھر بات میں مسائل پیدا ہوں تو پھر حکم شریعت آ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا تو ان تمام تر معاملات کو پہلے سے ہی دیکھ لینا یہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک نظام بنا ہوا ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے نظام بنا ہوا ہے اور اللہ کرے کہ اس نظام کو ہر اسلامی بھائی اس کو سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائے پھر اسی کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے خواہ یہ کام دنیا کے کسی کو نہیں ماشاءاللہ ہمارے مدنی مراکد و مساجد امریکہ میں بھی تعمیرات کا سسلہ ہے وہاں بھی لینا بنانا بعض اوقات تیار جگہیں ملتی ہیں تو اس کے بھی بہت سارے شرعی و قانونی مسائل دیکھنے ہوتے ہیں سعود افریقہ کی طرف جاتے ہیں یورپ کی طرف جاتے ہیں یوکے کی طرف جاتے ہیں اسی طرح ہم یہ آپ کے پاکستان ہین بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ ابھی کولمو میں پشتے الحمدلہ آنے والے چند دنوں میں مسجد کا اختتہ ہونے والا ایک اور تو یوں دنیا کے بہت سارے ممالک میں مساجد کی تعمیرات کا سسلہ پی جامت المدینہ کی تعمیرات کا سسلہ پھر مدارست المدینہ کی تعمیرات کا سسلہ یہ سب چل رہے ہوتے ہیں پھر ما شاء اللہ پھر اس میں امامت کورس کے سسلے بھی دعوت اسلامی کے الگ چل رہے ہیں پھر اس امامت میں بھی حسن خیرات کا کورس یہ الگ اور پھر اس میں مدرس کورسز کا الگ تو مدنی قائدہ کورسز یہ الگ تو یہ بہت سارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مسجد اور اس کے متعلقہ معاملات سے ریلیٹڈ بہت سارے شعبیں ہیں جو الحمدللہ کر چلتے ہیں تو انہی شعبوں میں سے ایک آدھ دو شعبوں پر ہمارا اس وقت مدنی مشورہ جاری تھا دوران بیان آپ کو بھی ترقیب دیلائی ہے کہ میں تو پچھلے دنوں بھی میں نے ارس کیا تھا ارس کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے اگر آپ کو غصعد دی ہے اللہ تعالی نے اگر آپ کو غصعد دی ہے تو میری مدنی التجا یہ ہے کہ ہر فیملی کم از کم ایک مسجد ضرور بنائے سبحان اللہ فیملی کے طور پر مسجد ضرور لیں آپ تمام اسلام ہے نیت کرلیں بھائی انشاءاللہ جنت میں گھر بنانے کا موقع مل رہا ہے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مزے ضرور بنائیں گے انشاءاللہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے سبحان اللہ اور بے شمار اس کے فضائل ہیں کئی ایسے ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے عاشقان رسول ہوتے ہوں گے جو اگر فیملی میمبر مل جائیں تو مل کر ایک مسجد اپنے حسال سواب کے لیے تاکہ یہ کام چلتا رہے ابھی بھی اگر میں ارز کروں تو بے شمار مساجد بنانے کی حاجت ہے اپنے ملک میں بھی بیرونے ملک میں بھی ایسے کئی مقامات آپ دیکھیں گے جہاں مساجد کی بے حد ضرورت ہے بلکہ بعض وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمان آباد ہیں اپنے گھر بنا لیے مگر مسجد نہیں بنائی ہے اپنے گھر تو بنا لیتے ہیں ولکہ اللہ کا گھر بنائیں نماز کہاں پڑھیں گے پھر جب آپ کے محلے میں ایک مسجد ہوگی الحمدل دعوت اسلامی کا ایک اپنا نظام ہے عشقان رسول کی ایک اپنی ترقیب ہے اب آپ کے امیسا کا دوبارہ علاقے میں مسجد ہو تو ابھی یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارہ گارہ پندرہ رجب تو آپ کی مسجد ہوتی تو پندرہ رجب کو امام جعفر صادق کا ذکر مبارک ہو رہا ہوتا اس کے علاوہ بائیس رجب کو امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص آ رہا ہے تو اس پر آپ کی مسجد کے اندر سے صلاح ہو رہا ہوتا پھر انشاءاللہ ستائی رجب المرجب کو میرے آقا کا جشن محراج آ رہا ہے تو آپ کے یہ ماشاءاللہ محراج کا اجتماع ہو رہا ہوتا ماشاءاللہ پھر اس کے بعد شب براعت آ رہی ہے پندرہ شابان المعظم ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم نیت کرلیں انشاءاللہ ہم سب مسجدوں کی تعمیر میں اپنا حصہ ضرور ملائیں گے اللہ کریم ہمارے نگران شورہ کے نگران شورہ تشریف فرما اللہ کریم ان کے مشوروں میں برکت عطا فرما آپ کی آڈیو میں نہیں آ رہی ہے اللہ کریم آپ کے مدری مشوروں میں برکتیں دے اور آپ سے خوب اور بزید دین کی خدمات لے مدری چل کے ناظرین یہ ہے دعوت اسلامی اور اس کے بے شمار شعبہ جات ہیں تو کیوں نہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہم بھرپور تعاون کریں جی حضور آباد آئی جی آباد ماشاءاللہ تو میں یہی عرص کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے یہ مسجد ہوگی تو انشاءاللہ پھر ماہ رمضان کی آمد آمد ہے تو ماشاءاللہ ماہ رمضان کے تقاف کی بھی وہاں پر مدنی باہریں ہوتی ہیں بلکہ چنے لگے ہاتھوں ذہنی آزمائش کے سسلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام عاشقہ نے رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے تدھونے والے پورے ماہ کے تقاف میں شرکت کی اللہ توفیق دے تو نیت کریں سبحاناللہ یوں ہونا کہ اس سال رمضان میں مسجد میں گزاروں گا نیت فرمائے جو ممکن ہو جن کے لیے سبحاناللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ پورے باہر رمضان کی نیت ہو مدنی مرکز عالمی مدنی مرکز میں ہو جہاں ہی ابھی ذہنی آزمائش کے سسلہ ہو رہا ہے یہاں ہو یا آپ کے علاقے میں آپ کے شہروں میں اس کی کوئی صورت تقیب ہو مدنی مرکز کے ایک جدول کے تحت آخری اشرے کا سنت ہے تقاف کی نیت ہو تو انشاءاللہ اس کی بھی خوب خوب مدنی باہرے آپ کو نصیب ہوں گی اسی طرح جیسے ابھی میں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے عرض کیا جامعہ المدینہ مدست المدینہ مساجد اور نہ جانے کتنے ہی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا جیلوں میں مدنی کام ہے خصوصی اسلامی بھائی جو گنگے بہرے کہلاتے ہیں ان میں مدنی کام ہے مطلب اصلاح عمت کے بے شمار مدنی کام دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے اور ایک سو تین سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کا ایک سلسلہ جاری ہے ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مدنی کام کو کرنے کے لیے ہمیں مدنی اتیات بھی عربوں کھربوں کی تعداد میں چاہیے ہمارے خود دعوت اسلامی کے تحت انڈر کنسیکشن پروجیکٹس بہت سارے ہیں پائپ لائن میں جیسے کہ پیچھے کیوں میں لائن میں لگے ہوئے پروجیکٹس بہت سارے ہیں کام کرنے ہیں ظاہر ہے دنیا بھر میں مدنی کام کرنا ہے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کو کرو رو نہیں عربوں کھربوں روپیوں کی حاجت رہتی ہے اور رہے گی آگے بھی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے تو میں اس سلسلے کے توسط سے یہ بھی ارز کر دوں ماہِ رجب المرجب کا مہینہ ہے آپ اپنی زکاة اپنے فطرے اپنے نفلی صدقات اگر آپ کے یہاں مستحق رشتے دار وغیرہ ہیں تو ان کو دیں بے لیں ان کو پیلے دیں تاکہ ان کی پریشانی کو آپ کم کرنے میں کچھ ان کی مدد کر سکیں اور اس کے بعد جو بجہ ہے آپ اپنی دعوت اسلامی کو دیں تاکہ دعوت اسلامی یہ نیکی اور سنت و بھرا جو کام ہے اسے بھی آگے لے کر چلے ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بھرا سنت و بھری تحریک کتنی بھری سنت و بھری تحریک چل رہی ہے اس کے لیے عربوں اور خربوں روپیوں کی حاجت ریتی ہے اور ہے بھی اور تعاون کرنے والے کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے بے شمار برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے کہ اس بار حبار مدری چل کے ناظرین دنیا بر میں جو دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کو اپنی زکاة اپنے عطیات اپنے فطرہ تمام صدقات میں اپنی دعوت اسلامی کو نہیں بھولیں گے اور دل خول کے اس عظیم تحریک کو اپنے عطیات دیں گے مدری چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں غلام رسول کے کچھ مدنی پھول بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین سلسلہ ذہنی ازمائش آپ نے دیکھا رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دین کے نور سے منور فرمائے مدری چنل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام رسول آپ یہاں کیسے ہیں عبدالحبی بھائی اللہ کا شکر ہے مگر آپ یہاں کیسے ہیں آئی آئیے قریب آئیے اتنی جلدی غلام رسول آپ تو بڑے تیزے ہیں اور سنائے کیسے آنا ہوا عبدالحبی بھائی آپ ذہنی ازمائش کرتے ہیں نا آج میں آپ سے ذہنی ازمائش کروں گا اللہ میرا پہلا سوال ہے محراج شریف کا واقعہ کب پیش آیا شبہ محراج کا جو واقعہ ہے یہ ستائیس رجب المرجب کو پیش آیا سبحان اللہ آپ کا جواب تو بالکل درست ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو اچھا چلیں نرام بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفریں محراج سے پہلے کیا کوئی خاص واقعہ ہوا تھا ہم واقعی سوال تو بڑا ٹویسٹ آپ لائے ہیں پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم نور بھر دیا گیا اب ایک اور سوال یہ بھی مشکل ہے ہم فرمائیے اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اور کون کونسی سواریوں میں سفر فرمایا اس سفر میں میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے پانچ سواریوں پر سفر فرمایا اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم براق پر سواری کر کے گئے پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نور کی سیڑھیوں کے ذریعے گئے پہلے آسمان سے ساتھویں آسمان تک فرشتوں کے بازوں پر سفر فرمایا ساتھویں آسمان سے صدرت المنتحہ تک نبی پاک جبریل امین کے بازوں پر سفر کر کے تشریف لے گئے اور صدرت المنتحہ سے قابہ قوسین تک رف رف پر میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی اللہ اللہ ایک پہ جواب بھی کل درست ہے سبحان اللہ عبدالعبی بھائی ایک اور سوال ہے جی فرمائیں اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص نماز کی امامت فرمائی اس کی تفصیل تو بتائی ہے بیت المقدس جب نبی پاک علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر سارے انبیاء سفر بنا کر کھڑے تھے اور پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور میرے آقا نے وہاں پر امامت فرمائی میرے آقا امام الانبیاء جو ٹھہرے ہیں سنائیں آپ کو تو بہت اشار یاد ہے تو آلہ حضرت کا اس وقت کی حوالے سے کوئی شہر جس نہ دے آپ نے تو لگتا ہے اب سیگمنٹ عشقے بول شروع کر دیا ہے چلیں آپ کو شہر سناتے ہیں آلہ حضرت کا نماز اقصہ میں تھا یہی سر عیاء ہو مانا اے اول آخر ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے عبدالعبی بھائی جواب تو آپ کے سارے ہی ٹھیک ہے لیکن توفہ میں نہیں آپ دیں گے مجھے بیسے بڑے کمال کہیں آپ غلام رسول بھائی سوال کے جواب میں درست دوں اور توفہ بھی آپ لیں گے جی جناب لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے آپ کوئی کتاب توفہ میں دینی ہے فیضان مہراج مگر وہ کتاب تو مکتب تل مدینہ پر ہوگی نا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میں ابھی گیا اور ابھی آیا ارے ارے کمال ہے ہو کبھی آگئے آپ یہ دیکھیں فیضان مہراج کتاب یہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ جرہاں بھائیے بہت پیاری کتاب ہے مدنی منو مدنی منیو مدنی چل کے ناظرین مہراج کا مہینہ آگیا ہے مہراج شریف کا یہ واقعہ کیسے ہوا بہت کچھ اس میں موجود ہے تو آج یہ تحفہ میرے صحیح جواب درست ہونے پر ہمارے غلام رسول کو دیتے ہیں جی غلام رسول اب یہ آپ کے لئے تحفہ ہے اب آتے رہ کریں ہمارے منج پر بھائی جی جی بلکل انشاء اللہ عز و جل لیکن یاد رہے اگلی بار سوال میں نے کرنے اور جواب آپ نے دینے ہیں یہ تو انہی والا وقت ہی بتائے گا اللہ غلام رسول اللہ آپ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا چلیں بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ یہ جو کلپ ہے یہ جل سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جائے گا مدری مننے باد میں بھی اسے دیکھ سکیں گے مدری چلے کے ناظرین اب وقت ہوا ہے یہاں موجود ما شاءاللہ کئی ناتخواں ہمارے ساتھ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تھوڑا عرص کرنا چاہوں گا کہ غلام رسول بیٹھا ہوا تو نہیں کہیں در ویدر ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے ان کی تلاش کیجئے گا اچھا میں چاروں یہ جو بزرگ آئے تھے ہمارے پاس اس سلسلے میں ذرا کیمرے میں ان کو دکھائیے گا جہاں بیٹھے ہیں وہ ان کو ذرا دکھائیے گا تو ہم نے ایک جملہ سنا ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے تو ہمارے یہ بزرگ جو ہیں یہ اب درود پاک کی کسرت کرتے رہیں اگلے ہفتے مدنی مذاکرے میں اب تک میرے پاس ان سات میں سے ایک کے لئے تو خوشکبری آ گئی ہے اب وہ خوشکبری کیا ہے وہ بھی مدنی مذاکرے میں اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ امیر علیہ السنت کی زبانی سنیں اور ممکن ہے آپ سارا ہفتہ درود پاک پڑھیں یاد رسول میں آنکھیں بہاتے رہیں تو ہفتے کی رات تک سب کے لئے خوشکبری آ جائے تو آپ سب کو انشاءاللہ اگلے ہفتے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ آئیے ملکر ناشتری پڑھتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ نظرانہ پیش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ صلو اللہ علی یا رسول اللہ صلو اللہ علی یا رسول اللہ صلو اللہ علی چار سو لے شمرہ میرا جے مصطفیٰ ہے چار سو لے شہرہ میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے بولو صلو اللہ علی یا رسول اللہ پڑھئے صلو اللہ علی یا رسول اللہ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے وہ سرور کشش بری سانت وہ سرور کشش بری سانت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نئے نیرانے ترب کے ساما نئے نیرانے ترب کے ساما عرب کے مہمانے کے لئے تھے سلالی کا یار صلی اللہ سلال علی کا یار صلی اللہ سلال علی کا یار حیب اللہ چار سول شہرہ میراج مصطفیٰ ہے ہے چار سول شہرہ میراج مصطفیٰ ہے میراج مصطفیٰ ہے میراج مصطفیٰ ہے خود آگے تیسا سبر جانے پر غم خود آگے تیسا سبر جانے پر غم دیکھاؤں تجھے تجھے وہ آنا خود آگے تیسا سبر جانے پر غم دیکھاؤں کیوں کر رہے تجھے وہ آنا جب ان کو چھوڑ مٹ میلے کے کدسی جب ان کو چھوڑ مٹ میلے کے کدسی جینہ کا دودہ بنا رہے ہیں بولو سلسلہ علیہ کا یا رسول اللہ بریئے سلسلہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلسلہ علیہ کا یا حبیب اللہ دیکھو کہ چار سول شہرہ میرا جے مصطفہ ہے جسو یہ شہرہ میرا جے مصطفہ ہے میرا جے مصطفہ ہے میرا جے مصطفہ ہے بچا جو تلبوں قائن کے دھوبر پچا جو تلبوں قائن کے دھوبر بناو جنت کارم پروگر پچا جو تلبوں قائن کے دھوبر بناو جنت کارم پروگر جینوں نے دوہا کی پائی اترن جینوں نے دوہا کی پائی اترن وہ پھول گلزا اے نور کے تھے سلسلہ علیہ کیار سنگا سلسلہ علیہ کیار رسول اللہ سلسلہ علیہ کیار حبیب اللہ ہے چار رسول شہرہ میراج مصطفیٰ ہے ہے چار رسول شہرہ میراج مصطفیٰ ہے میراج مصطفیٰ ہے وہ ہی ہے اول وہ ہی ہے آخر وہ ہی ہے پاک وہ ہی ہے ظاہر وہ ہی ہے ظاہر وہ ہی ہے ظاہر اس کی طرف گئے تھے سلسلہ علیہ کیار سنگا سلسلہ علیہ کیار حبیب اللہ سلسلہ علیہ کیار حبیب اللہ ہے چار رسول شہرہ میراج مصطفیٰ ہے ہے چار رسول شہرہ میراج مصطفیٰ ہے میراج مصطفیٰ ہے نبی راگ امت شفیع امت رضا پن اللہ ہا ہوئی نایت نبی راگ امت شفیع امت رضا پن اللہ ہا ہوئی نایت اسے بھی اُلجھے عرطوں سے بھی حصہ آقاقی میں بھی اُلجھے عرطوں سے بھی حصہ جو خاص و عظمت کے وہ بٹے تھے حسنہِ سرکار ہے وزیفہ حسنہِ سرکار ہے وزیفہ اُلجھے عرطوں سے بھی اُلجھے عرطوں سے بھی اُلجھے عرطوں سے بھی حصہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا ربیب اللہ ہے چارسو یہ شہرا میرا جے مُستفا ہے ہے چارسو یہ شہرا میرا جے مُستفاہ ہے میرا جے مُستفاں ہے میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے فیضانے میرا شاری رہے گا انشاءاللہ پیٹے پیٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین مبارک ایام مبارک گھڑیاں قریب آ رہی ہیں ستائیس رضب المرجب میرے آقا کی شب محراج الحمدللہ ناصرف عالمی مدری مرکز فیضانے مدینہ میں بلکہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز میں عموماً شب محراج کے اجتماعی ذکر و نات ہوتے ہیں اس میں ضرور شرکت کریں مدری چینل پر بھی انشاءاللہ شب محراج رات عشاء کے بعد عظیم و شان اجتماعی ذکر و نات اور مدری مذاکرے کی ترقیب ہوگی سب شرکت کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو قصیدہ محراج ہے عالی حضرت کا یہ شہکار کلام ہے سکسٹی سیون اس کے اشار ہیں اگر ان اشار کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو نو بجے مدری چینل پر سلسلہ نغمات رضا جاری ہے جمعرات اور ہفتے کے علاوہ رات نو بجے یہ جو سٹھ سٹھ اشار ہیں یہ الحمدللہ یہ کچھ نہ کچھ روزانہ آپ سن سکیں گے اور اس کی شرعہ بھی سن سکیں گے ہمارے ساتھ جنیت شیخ بھائی بھی ہیں اور جنیت شیخ بھائی وہ ہیں جو ہمیشہ ذہنی آزمائش کے لیے بڑا پیارا کلام خود لکھتے بھی ہیں اسے ریکارڈ بھی کراتے ہیں میں چاہتا ہوں تشریف لائے ہیں تو دو اشار یہ علم نور ہے کہ بھی ہمیں سنائیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالیٰ علی محمد علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے چلو چلو سمیت لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیت لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نا خالی گات تو رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے ایک شیر میں سوچ رہا تھا جو اس کلام کا حصہ تھا کیونکہ ناتخواں کم تھے ہمارے پاس ایک شیر رہ گیا تو وہ آج پڑھ لیتا ہے تفتیخ ہو جو ہے نیت ہے رازی ہو خدا نیت ہے رازی ہو خدا نگر نگر یہ علم کا ہو جاری ساری سلسلہ ہو بول بالا دین کا علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ویسے تو وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا لیکن ہمیں یہ سلسلہ چلتا رہا بہت ساری کالز آتی رہی بڑی پیاری پیاری نیتیں بھی ملتی رہی یہاں آکر بھی مدینی باہرے ہوتی رہی آپ کے لئے مختصر سا مدینی گلدستہ زینی آزمائی شیزن ایٹ کی برکتوں سے الحمدللہ کتنی مدینی باہرے آئی ہیں کچھ جلکیں آپ کو دکھاتے ہیں میرا نام قدیجہ نوری اتاریہ ہے میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ عزوجل زینی آزمائیش کا سلسلہ بہت اچھا ہے مجھے اس سے بہت علم دین حاصل ہوتا ہے اور اس کی بابت سے میں مدینی انعامات پر بھی عمل روج کرتی ہوں یا اللہ ہمیں مدینی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد داڑی کٹواؤں گا بھی نہیں اور جو کٹوائیوں سے بھی توبہ کیا بات ہے کیا بات سبحاناللہ زینی آزمائیش میں قبر و آخرت کے قائل سوالات کے لئے نتاقل بھی پرشتوں کے عاملت بتائے گئے میں انشاءاللہ عزوجل آج سے توبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی نمازیں چھوڑی ہیں انشاءاللہ سعادہ کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ عزوجل مدینی انعامات مقابل مجھے بھی گزارنے کی کوشش کروں گا سبحاناللہ سبحاناللہ میں نے کبھی آپ کا پروگرام دیکھا نہیں تھا ٹی وی پر آج دیکھ مجھے بہت مزا ہے انشاءاللہ ابھی تو میں ضرور یہ مدینی چیزن لگا کر دیکھو کروں گا خوبصورت نیت کا میسیج بھی یہ سنائیں نا کوئی اچھا سا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے اللہ کریم ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی کو لمبید رازی عمر عطا فرمائے اور میں سابق اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور یہ نیت کرتا ہوں کہ اب کسرت کے ساتھ دنود پاک پڑھوں گا مشاناللہ حبیب بھائی میں نے اس سلسلے کی برکت سے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا مشاناللہ اسلام بار سے کہتے ہیں مدین چینل کا یہ سلسلہ ذہنی آدمائش ایک بہترین معلوماتی سلسلہ ہے روحانیت نصیب ہوتی ہے دینی و دنیاوی معلومات کا خزینہ ہے اسکائلوپیڈیا ہے اس کے ذریعے پاکستان کے شہروں گاؤں اور دیہاتوں سے بھی آگئی حاصل ہو رہی ہے اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ مدین چینل کا وہ مقبول عام سلسلہ ہے کہ جس سے ناظرین مدین چینل کے ذریعے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہداروں نہیں بلکہ لاکھوں ناظرین کی اصلاح ہو رہی ہے وہ اس سے فیز پا رہے ہیں ماری دینے میں آن لائن درسل نظام کی نیتا پر لیا درسل نظام درسل نظام کرنے کی آپ دعا سے نواز دیں پیاری نیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں داری رکھنے کی نیت کرتے ہیں داری رکھنے کی نیت کرتے ہیں سبحان اللہ ای ام پر نوٹیگم یوکی ای بھی زینی ازماش اپلیکیشن وی بوت بسند کرتے ہوں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے نیک باق عمل دقالی میں دین بنا دے مدنی چینل کا جو زینی ازمائش کا پروگرام ہے میں مدنی چینل کی اس کاوش کو بہت سراتا ہوں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور ایک اور جو اس میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے اس میں کاروباری لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ معلومات سیکھ رہے ہیں وہ اپنے کاروباری آداب میں اور ڈیلنگ میں بھی انشاءاللہ اس کا عمل کریں گے تو ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے معاشرے میں برکت ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا صلو علی الحبیق صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علیہ وسلم یہاں موجود حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی نامات کے رسالے نکال لیچئے انشاءاللہ عز و جل آج ہم اگھیارہ رجب المرجب کی فکر مدینہ کریں گے یہ آپ کی گود میں جو ایک پیاری سی مدنی منی ہے ذرا دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بہتی پیاری سی مدنی منی آئی ہیں اور عبدالحبیب بھائی بھی جس مدنی منی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں ذرا تعرف تو کروائیے کون آئے ہیں کون سی شخصیت آئی ہیں جی الحمدللہ یہ مشکات فاطمہ ہیں اور یہ میری پوتی ہیں آج تو دادا بھی تشریف لے آئے آج ان کے پر دادا بھی یہاں ہیں اور میں ان کا دادا بھی یہاں ہوں زوا کیجئے گا اللہ ان کو عالمہ بنائے اپنے والدن سے آخو کو نور بنائے ماشاءاللہ بھی کہہ دیجئے آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی پانچوں نمازیں تکبیر اولہ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی ہر نماز کے بعد آیت القرسی تسبیح فاطمہ سور اخلاص اور رات میں سونے سے پہلے سور ملک کی تلاوت کی کیا آزان و اکامت کا جواب دیا شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھے کیا آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا آپ اور جی سے گفتگو کی جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا سلام اور شکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا دعوت اسلامی کی استلاحات اور تلفز کی درستی کی کوشش کی بھوک سے کم مٹی کے برطن میں کھانے کی کوشش کی کیا دور دست دیئے یا سنے مدرست المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا فیضان سنت کے چار صفحات پڑھے کیا فکر مدینہ کی صلاة التوبہ پڑھی چٹائے پر سوتے ہوئے سرحانے سنت باکس رکھا سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے تحجد اشرا کو چاشت عوابین ادا کی کیا تحیط الوضو اور تحیط المسجد ادا کی کنزل ایمان شریف سے تین آیت معاہ ترجمہ تفسیر پڑھی انفرادی کوشش کی کیا مدنی کاموں پر دو گھنٹے صرف کیے اپنے نگرانوں کی اطاعت کی کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی اگر کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی کیا بردنے میں پردہ کیا غصے کا علاج کرتے ہوئے در گزر سے کام لیا فضول سوالات تو نہیں کیے نہ محرم رشداروں سے شرعی پردہ کیا فلمیں ڈرامیں گانے باجوں سے بچے گر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے انیس مدنی پھولوں پر عمل کیا تحمد گالی گلوش تو نہیں کی دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی کیا صدا مدینہ لگائی نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی دوسروں کے گھروں کے اندر جاکنے سے بچے جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے کیا دن کا اکثر حصہ باوضور ہے بات کرتے ہوئے مخاطب کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی اگر کرز ہے تو وقت پر ادا کیا مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی کیا سب سے یقصہ تعلقات رکھے نماز اور دعا میں خوشو خضو پیدا کرنے کی کوشش کی آجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو کیا زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی ایک بیان مدنی مذاکرہ یا ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل دیکھا مزاخ مسخری تنز دل آزاری اور کا کہا سے بچے ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی کیا سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا اللہ کاریم ہمیں ان تمام مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت توفیق سے فرمائے آمین آمین مدرشل کے ناظرین دیکھیں فکر مدینہ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے آج زینی آزمائش تو ختم ہو رہا ہے مگر یاد رہے کہ فکر مدینہ ختم نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے زینی آزمائش آج آخری سلسلہ ہے مگر ہم نے آپ کے لئے ایک شاندار سلسلہ بھی تیار کیا ہے جو ہر اتوار آپ دیکھ سکیں گے آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں گے وہ زیارتیں جو آپ نے شاید نہیں دیکھی ہوں گی آپ کا مدرشل آپ کو دکھائے گا اس کے بارے میں بتاتے ہیں مگر کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں محمد ریاض اتاری مرکب اللہور سے ماشاءاللہ عزوجل زینی آزمائش مصلاح بہت ہی پیارا ہے ہم رضانہ اس کو شوق سے دیتے ہیں پوری یعنی اس کی قسمیں شوق سے دیکھیں ہیں ماشاءاللہ بھی یہ بزرگوں کا سنسلہ لگا عبدالحبید بھائی کو سلام ساری تین کو سلام اور ماشاءاللہ عزوجل دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاقت اسلامی کو تین پچھنی اور رات سپسنی ترکییاں آتا ہے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور کال دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سانگلزہ تاری مبارک پورٹ سے عرض کر رہا ہوں پیارے عبدالحبید بھائی مادنی چینل کا پیارا پیارا سلسلہ اپنی بارے لڑتا ہوا اقتتام کی طرف جا رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سیزن ایٹ ہمارے دریان زرمیان سے بہت جلدی گزر گیا عبدالحبید بھائی جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس سلسلے کو پکڑ کر رکھوں کہ یہ ختم ہی نہ ہو الحمدللہ مادنی چینل تو عبارہ درمیان ہے ہی لیکن ذہنی آزمائش کی بات ہی کچھ اور ہے عبدالحبید بھائی مادنی چینل کی ناظرین سے آپ یہ فرما دیکھیں مادنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ دوجل سیزن نائن لے کر پھر حاضر ہوں گے تزاک اللہ خیر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سائم رضا سیزن نائن لے کر حاضر ہوں گے یقینا انشاءاللہ مادنی چینل ہمارے ساتھ ہے آئیے دیکھتے ہیں مادنی چینل آپ کے لئے کیا نیا لارہا ہے چلتے ہیں بغداد معلہ کربلہ مقدس صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم شہر بغداد کی جانب ایک مبارک سفر خیریت سے بغداد معلہ اولیاء اکرام کی سرزبیر پہنچیں ملا حاضر ملا مشکل خوشہ خغداد کا دودا المدد یا غوصی عظم المدد یا غوصی عظم سلطانی بلائک غوصی پا شہباز خطاب غوصی پا غوصی پا رضی اللہ تعالی انہوں کے مزارے پر انوار پر حاضری سقان الحب کسات المصالی فقلت لخمرد نحبی تعالی غوصی پا تیرے ہاتھ بے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجی یا غوصی عظم جرت و شجاعت کی داستانوں کو سمیٹے ہوئے ہیں مقام کربلا کی زیارت امام حسین تلوار لے کر جب آگے بڑے تو ایک ایک کر کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ہاتھوں دنیا سے جاتے رہے امام تشنا کام کو دور سے تیر برسائے گئے ایک تیر پیشانی پر آ کر لگا اور آپ شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے ہیں ایک روحانی سفر یادگار لمحات پر مشتمیل زیارات مقدسہ کا شرح سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحبی تعالی دیکھ لیے سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جی مدنی چل کے ناظرین انشاءاللہ ہر اتوار کو شام پانچ بجے آپ دیکھ سکیں گے زیارات مقامات مقدسہ جس میں بغداد معلہ کربلہ مقدس کی وہ زیارات کئی ایسے مزارات تھے کہ جہاں پر آفیشلی چینلز کو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہوتی مگر آپ کے مدنی چینل کو یہ عزاز ملا کہ وہاں پرمیشن لے کر آفیشلی ریکارڈنگز کی گئی ہیں اور آپ یہ مناظر دیکھ سکیں گے اور اس کی برکتیں لوٹ سکیں گے کافی دیر ہو گئی ہے بقابلے سے کچھ دیر کے لیے گویا باہر چلے گئے تھے اختتام کی طرف اب لے کے چلتے ہیں آئیے ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے 32 تنبر ہیں سکھر کے اسلامی بھائیوں کے 32 تنبر ہیں ساہیوال والوں کے اب چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے مکمل کیجئے اب آپ کے پاس جو آپشن ہیں آپ نے پانچ چار غلطیاں آپ کر سکتے ہیں مگر ہر غلطی پر نمبر کم ہوں گے بغیر غلطی پر جواب دیں گے تو پانچ نمبر حاصل کر سکیں گے چلتے ہیں مکمل کیجئے ساہیوال والوں کو کیا مکمل کرنا ہے یہ کسی کتاب کا نام ہے چلو اگر یہاں وہ راستہ فہیشت کا سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ غلطی پر کم کی ایسا راستہ نہیں چلدی کیجئے کیا اس کتاب میں لفظ یا آتا ہے یا نہیں آتا ایک غلطی ہو گئی ہے علیف علیف کیا علیف آتا ہے جی لفظ علیف آتا ہے پانچ سیکنڈ ہے جیم جیم آتا ہے یا نہیں بتائیے نہیں جیم نہیں آتا پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں لام لام آتا ہے یا نہیں ہماری مجلس بھی جو کام کر رہی ہے لام دو جگہ آتا ہے کچھ قریب پہنچے ہیں یہ کونسی کتاب ہے اب صحیح جواب انہیں تین نمبر دلا دے گا اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو دو سیکنڈ ہے واؤ آتا ہے یا نہیں بتائیے جی واؤ بھی آتا ہے بھرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا اب تک قریب نہیں پہنچے ایسا لگتا ہے پانچ سیکنڈ ایک بار پھر رہ گئے ہیں با کیا با آتا ہے لبز با بھی نہیں آتا اللہ اللہ اب صحیح جواب انہیں دو نمبر دلائے گا ایک غلطی انہیں ایک نمبر دلائے گی آپ چاہیں تو آپ مدد کا آپشن یوز کر سکتے ہیں لیکن غلط جواب دینے والا کوئی نمبر آپ کو نہیں ملے گا مدد مدد کس سے لیں گے اللہ اتنے سار اسلام میں پہنچے ہیں کس سے لیں گے بتائیں آتف بھائی آتف بھائی سے مدد لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آتف بھائی دو نمبر دلاتے ہیں کیونکہ ایک ہی آپشن تھا مدد کا جی کتاب کا نام بتانا ہے یا حروب بتانا ہے اب آپ نے ڈائریک نام بتانا ہے دلچسپ معلومات کیا یہ کتاب دلچسپ معلومات ہے زینی آزمائش کے سوال و جواب پر مشتمل کتاب دلچسپ معلومات جواب درست دے دیا ہے آتف بھائی کو دلچسپ معلومات ہی کتاب توفے میں دے دی جائے دلچسپ معلومات کا کچھ تعارف بھی پیش کر دیں یہ ماشاءاللہ ہزار کے قریب اس میں سوال و جواب ہیں اور زینی آزمائش میں پوچھے گئے سوال و جواب میں سے بہت سارے سوال جواب کا خزانہ ہے آپ اپنے گھر میں اس کتاب کو لے جائیں اور اس کے ذریعے گھر میں بھی زینی آزمائش کر سکتے ہیں خصوص وہ ہمارے ناظرین جو زینی آزمائش کو مس کریں گے وہ اپنے گھر میں دلچسپ معلومات کے ذریعے جو زینی آزمائش کر سکتے ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ آج مدری چیل کے ناظرین کو خاص طور پر انگلش بیورز کو زینی آزمائش اپلیکیشن کا انگلش ورجن کا بھی تحفہ دے رہے ہیں الحمدللہ ایپل سٹور پر اور پلے سٹور پر مدری چیلل کی زینی آزمائش کی اپلیکیشن انگلش آ چکی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا میں ڈیمو بھی کرواؤں گا آپ اپنے موبائل پر جلدی جلدی ڈاؤنلوڈ کر لیں زینی آزمائش اردو کے ساتھ ساتھ اب انگلش ورجن بھی اپلیکیشن اس کی آ چکی ہے کہ آپ جس کے انشاءاللہ سوال و جواب کے ذریعے انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کا انشاءاللہ ڈیمو کرائیں گے اس پر دو نمبر انہیں سائے وال والوں کو ملے ہیں اب باری سکھر والوں کی ہے سائے وال والوں نے اپنا آپشن مدد کا یوز کر لیا ہے بتائیے کیا مکمل کرنا ہے سکھر والوں کو جی سکھر والوں کو کیا مکمل کرنا ہے یہ جناب ایک رسالہ ہے اور کافی طویل نام ہے رسالے کا نام ہے فائنل ہے چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں سکھر والوں نے پچھلے سیگمنٹ میں پانچ نمبر حاصل کیے تھے کیا آج بھی ایسا کر پائیں گے پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں الف کیا اس میں الف آتا ہے اللہ چار جگہ الف آتا ہے ایک الف نے چار خالی جگہ فل کر دی ہیں چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دیکھ لو آپ کا اشارے کا وقت جلدی کیا کریں وقت سے پہلے دیا کریں آپ دوبارہ کہیے نہیں ہمیں آواز نہیں آئی دوسرا بتائیں اب جو کہنا چاہ رہے ہیں ابھی کہہ دیں عین کیا لفظ عین آتا ہے اس میں جی عین نہیں آتا آپ کی دوسری بھی غلطی ہو گئی ہے اب بتائیے آپ بھی مدد لے سکتے ہیں چار سیکنڈ رہ گئے ہیں با با کیا لفظ با آتا ہے با بھی نہیں آتا اللہ آخری اشارے کا موقع ہے آپ کے پاس مکتبت المدینہ کا یہ کون سا رسالہ ہے چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں مگر مددگار بھی تو ہو جی کیا مدد لینی ہے مدد کہہ دیئے پہلے جی مدد کی طرف جائیں گے جی کن سے مدد لیں گے جو اسلام بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی آگے آ جائیں اب تھوڑا سا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب تھوڑا سا آگے آ جائیں اگر یہ مدد کر لیتے ہیں تو انہیں بھی دو نمبر مل جائیں گے اگر یہ غلطی کریں گے تو کچھ نمبر نہیں ملیں گے جی جلدی آ گیا جائیں آخری آپشن مدد کا ان کے پاس تھا انہوں نے بھی یوز کر لیا ہے جی بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آقا کا مہینہ آپ نے کہا آقا کا مہینہ توفے والے اسلامی بھائی واپس آ جائیں یہ جواب غلط ہے پیارے آقا کا جدول اس رسالے کا نام ہے کوئی نمبر نہیں ملا اب باری ہے سہیوال والوں کی جناب کیا مکمل کرنا ہے بتائیے جی مدنی چنل کے ناظرین آج چونکہ فائنل ہے تو دونوں ٹیمیں یاد رکھیں کہ سوالات بھی مشکل ہوں گے بہت بڑی تعداد میں ہمارے حاضرین اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں کیوں نہ ان سے بھی ایک اچھا سوال کر لیا گیا انشاءاللہ ان سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں اب یہ دو جی چلیں ایک سوال ہم اپنے حاضرین سے کرتے ہیں کوئی شیر سنتے ہیں نا جی اچھا سا شیر سنتے ہیں انشاءاللہ ہم اس وقت میں کچھ پیچھے آ چکا ہوں ٹھیک ہے چلے پیچھے والوں سے کوئی شیر سنتے ہیں رات ہو گئی ہے اور رات کافی ہو گئی ہے کوئی ایسا شیر سنائیں جس میں آلہ حضرت نے رات ہی استعمال کیا آلہ حضرت کا شیر ہونا چاہیے سنائیں گے جی جی فرمائیے سونا جنگر رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی جی جناب سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے جواب درست دے دیا ہے کوئی ایسا شیر سنائیں جس میں صبح آتا ہو آلہ حضرتی کا شیر ہونا چاہیے صبح ہو عبدالعبیب بھائی الحمدللہ اس وقت ہم خصوصی اسلامی بھائیوں کے درمیان موجود ہیں اور یہاں پہ خصوصی اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جواب دیں گے خصوصی اسلامی بھائیوں کو تو پھر مجھے وہ کہتے ہیں نا کوئی اشارے آنے چاہیے آپ کوئی سوال ان کے جو وہ ہیں وہ بھیجے دکھائیں ذرا خصوصی اسلامی بھائی اشارے سے آج ذہنی آزمائش کو سیکھ بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس آلتے ہیں جی یسو بھائی شیر سنا رہے ہیں آپ کے پاس جی سنائیے صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے آئے 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 صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا جواب درست دے دیا ہے زمزم نگر حیدر آباس ہے صرف ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو مرحبہ بھی کہتے ہیں چلیں توفہ بھی آپ کو مل گیا چلیں مکمل کیجئے کی طرف چلیں درام سائی والوالوں نے کیا مکمل کرنا ہے دکھائیے کسی بزرگ کا نام ہے یہ اللہ غنی یا جی یا بتائیے کیا لفظ یا آتا ہے جی یا آتا ہے دو جگہ آتا ہے دس سیکنڈ رہ گئے علف کیا علف آتا ہے جی علف بھی آتا ہے اب تک غلطی نہیں ہوئی یہ سہی والوالوں سے کسی بزرگ کا نام ہے لام کیا لفظ لام آتا ہے شاید یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے اس سیگمنٹ کا جی لام بھی آتا ہے یہ کون سے بزرگ ہیں کیا لفظ بات آتا ہے نہیں یہ غلطی ہو گئی ہے بہت قریب پہنچ گئے ہیں آپ لیکن شاید سین کیا لفظ سین آتا ہے سین بھی نہیں آتا اب مدد کا آپشن بھی نہیں ہے ایک بار پھر پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں میم کیا بیم آتا ہے اللہ غنی میم بھی نہیں آتا مشکل سوال ہے بزرگ بہت پیارے ہیں بڑی عظیم ہستی ہیں مگر بعض اوقات یاد نہیں آتا تین سیکنڈ رہ گئے ہیں کچھ کہہ دیجئے نون اللہ غنی یہ آخری سیکنڈ میں نون شاید نے پہنچا دے دو دو جگہ نون آتا ہے اب دو صرف الفاظ پورے کرنے ہیں سیکنڈ آتا ہے مولانا نقی علی خان اللہ حضرت نقی علی خان اور جناب یہ جواب درست دے دیا ہے آخری جو لفظ تھا آخری جو اشارہ تھا اس میں جواب دیا اس لئے ایک نمبر لیا سکھر والوں کی طرف چلیں گے کیا مکمل کرنا ہے جی کسی بزرگ کا نام ہے سیکنڈ نظر نہیں آگئے سیکنڈ نظر نہیں آگئے سیکنڈ بزرگ کا نام ہے لفظ دال اشارے کے طور پر دیا گیا ہے پانچ سیکنڈ علی کیا علی آتا ہے ایک نہیں تین علی آتے ہیں سکھر والے یاد رہے کہ کچھ پیچھے بھی ہیں ان کو نمبر کی حاجت بھی ہے تین نمبر سے پیچھے ہیں پھر پانچ سیکنڈ رہے گئے ہیں یا یا کیا لفظ یا آتا ہے ان کے نام میں جی یا بھی آتا ہے دس سیکنڈ تقریباً رہے گئے ہیں بھرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیت لو واو کیا لفظ واو آتا ہے واو نہیں آتا علم و عشق کا نخالی ہاتھ تم رہو علم و نور ہے علم و نور ہے علم و نور نہیں ہے گل جائش بدد ہو چکی دونوں کی ایک ایک بار لام کیا لفظ لام آتا ہے نہیں لام بھی نہیں آتا دو اشارے ابھی بھی آپ لے سکتے ہیں دس سیکنڈ باقی ہیں نون نون جی نون ان کے نام میں آتا ہے چلو اگر یہاں وہ راستہ فہی چلو اگر یہاں وہ راستہ گئی میں کب کی ایسا راستہ نہیں پانچ سیکنڈ باقی ہے سین کیا سین آتا ہے نہیں سین نہیں آتا سان اس لیم پہ خاموش رہیں گے یہاں پر اگر یہ جواب نہ دے سکے تو پھر آپ سے ہو سکتا ہے پوچھا جائے ابھی وقت باقی ہے ان کا آخری اشارے کا موقع ہے دس سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ کے پاس با جی با لفظ با آتا ہے یا نہیں با تو دو جگہ آتا ہے ابراہیم بن عدم حضرتِ ابراہیم بن عدم کیا یہ جواب درست ہے جناب یہ جواب درست دے دیا ہے دو نمبر حاصل کر لیے ہے چونتیس نمبر پر آگئے ہیں ایک بار پھر سکھر والے پینتیس نمبر پر سائے وال اس مقابلے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹیم آگے بڑی ہے ورنہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے ہم اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے جی اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور اس دوران اگلے سیگمنٹ کی تیاری ہوگی ہمارے منچ پہ کیونکہ سیگمنٹ ہے تحریر کیجئے انہوں نے کلم سے بھی کچھ لکھنا ہے تو بورڈ بھی لگیں گے اور اس دوران انشاءاللہ ہم آپ کو ذہنی آزمائش کی انگلیش اپلیکیشن کا چھوٹا سا ڈیمو بھی دے دیں گے بورڈ لگائے جائیں اور ذہنی آزمائش کی انگلیش اپلیکیشن کا آئیے ہم آپ کو ڈیمو بھی دیں گے انشاءاللہ درود پاک پڑھ لے سلو علی الحبیب آئیے مدی چلے کے دادری پہلے اسکور بورڈ دیکھئے چونتیس نمبر ہے سکھر والوں کے پہنتیس نمبر ہے سائے وال والوں کے تین سیگمنٹ ہیں جو فیصلہ کریں گے سیزن ایٹ فائنل کس نے لے کر آگے جانا مدری چلے کے ناظرین بلخصوص انگلیش ویورز آف مدری چینل بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن اردو کے ساتھ ساتھ انگلیش میں بھی ہونی چاہیے ہمارے مدری منے جو ہیں وہ اردو نہیں جانتے اوورسیز سے بڑی ڈیمانڈ تھی اور دعوت اسلامی نے اردو کے بعد انگلیش اور بنگلہ مدری چینل بھی شروع کیا اور اب ذہنی آزمائش کی وہ اپلیکیشن جو آپ کے موبائل میں اگر پہلے سے موجود ہے اسے آپ ریفرش کر لیجئے دوبارہ اس کو اپگریڈ کر لیجئے اس کو اور اگر آپ کے موبائل میں ابھی تک یہ نہیں ہے آپ کے ٹیبلٹ میں نہیں ہے تو ایپ سٹور پر اور پلے سٹور پر دونوں جگہ یہ اپلیکیشن موجود ہے جلدی سے ڈاؤنلوڈ کر لیں سلسلہ ذہنی آزمائش آج ختم ہو جائے گا مگر آپ کے گھر میں روزانہ جاری رہے گا کیسے جاری رہے گا آئیے میں آپ کو انشاءاللہ اس اپلیکیشن کو تھوڑا سا چلا کر دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی اپلیکیشن ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اس کو آپ بھی اوپن کر لیجئے سلو علل حبیب آپ ایس ایم ڈی پر بھی دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے آئی ایم نالج آف قرآن قرآنی معلومات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جی درود پاک پڑھ لیں سلو علل حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم جب تک وہ انشاءاللہ ٹیکنیکل چیزیں تیہ ہوتی ہیں ہم سیکمنٹ شروع کر دیتے ہیں جس کا نام ہے تحریر کیجئے جی سکھر والے ادھر آ جائیں گے ساہیوال والے یہاں آ جائیں گے اپنی اپنی ٹیم کا نام لکھیں گے اور آپ کے پاس فقط ایک منٹ ہوگا ایک منٹ میں آپ نے لکھنا ہے صحیح لکھنا ہے ایسا لکھنا ہے کہ ہم پڑھ بھی سکیں اور جو زیادہ لکھیں گے انہیں دو نمبر ملیں گے آپ کا نام لکھ لیا آپ نے سکھر لکھ لیا یہاں ساہیوال لکھ لیا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ نے قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں مدنی چل کے ناظرین انظر غور کیجئے گا ہمیں کتنے پاروں کے نام یاد ہیں قرآن پاک کے پاروں کے نام تقریباً تیس سیکنڈ باقی ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائی بڑی تیزی سے قرآن پاک کے پارے لکھ رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کس نے زیادہ لکھنے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیس ہی لکھنے ہیں بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں پانچ چار تین دو ایک اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے جی یہاں ساتھ رہیں گے میرے آپ یہاں جائیں سکھر والوں کے جو پارے لکھے ہیں اس کو انشاءاللہ کاؤنٹ کریں گے علف لام میم ایک حامیم دو عمہ تین ومالیہ چار ربما پانچ اکترب چھے سیکول ساتھ تلک الرسل آن لن تنالو نو والمحسنات دس لا يحب اللہ کیارہ وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا سَمِعُوا بارہ وَلَوْ أَنَّنَا تیرہ قَالَ الْبَلَأُ چودہ وَعْلَمُوا بَنْدْرَا يَعْتَذِرُون سَوْلَا وَمَا مِنْ دَابْتٍ سَتْرَا وَقَالَ الَّذِينَ تَحْرَا اَمَّنْ خَلَقُ اَمَّنْ خَلَقُ سَاٹھ سیکنڈ میں انیس پارے لکھ دیئے ہیں انیس پاروں کے نام لکھے ہیں اب دیکھنا یہ ہے سائیوال والوں نے کتنے لکھے ہیں آپ کا مارکر لوں گا جی الْفْلَامْ مِیم سَيَكُول دُو تِلْكَ الرَّسُل تین رُبَمَا چَار والوں کو دیئے جا رہے ہیں سرے جناب اس کو صاف دوبارہ کریں گے کچھ اور تحریر کرنا ہے پرچی لائیے اب دیکھیں دوبارہ کیا تحریر کرنا ہے کیا پھر دو نمبر سکھر نے لینے ہے یا سائیوال نے مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے آپ سکھر کے اسلامی بھائی دو ایک نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ نے مکتبت المدینہ کی کتابوں کے نام لکھنے ہیں مکتبے والوں ذرا پردہ ڈال دو اس پہ لیکن ان کے پاس وہاں دیکھنے کا ٹائم شاید نہ ہو دیس سیکنڈ رہ گئے ہیں دیس سیکنڈ کا مبیش رہ گئے ہیں تیزی کے ساتھ کتابوں کے نام لکھ رہے ہیں دس سیکنڈ رہ گئے ہیں پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں اللہ وقت اب ختم ہو گیا ہے جی آپ ذرا گنتی کریں گے میرے ساتھ تکبر ایک غیبت دو حسد تین حرس چار صرف پردہ پردہ کتاب صرف ہے یا پردے کے بارے میں سوال جواب پردے کے بارے میں سوال جواب یہ بتا رہے ہیں پردہ بھی ہے مکتبے والے بتائیں گے پردے کے بارے میں سوال جواب نہیں ہے درام اچھا آشورہ کیا یہ کتاب ہے آشورہ کے آشورہ کے فضائل آشورہ کے فضائل نہیں پورے نام لے کیا ہے درام زکاة کیا یہ کتاب ہے فیضان زکاة ہے نہیں راہ علم کتاب ہے یہ ہو گئے ایک دو تین چار پانچ المرقات مکتبے نے جاری کی ہے المرقات جی جاری کی ہے یہ کہیں دس عقیدے ساتھ نساب النہو آٹھ نساب السرف نو نو بد گمانی دس بچ شگونی گیارہ اربعین نو بارہ اصول الشاشی تیرہ کافیہ چودہ ہدایت نو دو ہو گئی یہاں بھی لکھتی تھی اچھا نساب النہو تھی ہدایت نو پندرہ چلیں استاد صاحبین اور درست نظامی کی کتابیں لکھی ہیں جی جی اچھا غیبت بھی کتاب نہیں ہے چھیک ہے تو یہ ہو گئی چودہ اور کوئی مسئلہ تو نہیں مرقات کیا کتاب ہے ہمارے مکتبے کی جی آپ ادھر رہیں گے بیٹا مجلس ہے نا آپ ادھر رہیں گے جی یہ چودہ انہوں نے لکھی ہیں جی یہ رکھیں آپ کا مارکہ دیجئے گا ریاکاری ایک حسد دو تکبر تی غیبت کی تباکاریاں چار حرس پانچ فیضان سنت چھے غصے کا علاج ساتھ مسلوم کی فریاد آٹھ جی تھوڑا سٹ جائیں منہ کی لاش دودھ پیتا مدنی منہ دس احیاء العلوم گیارہ بہار شریعت بارہ تمہید الیمان تیرہ اور جھوٹ کا علاج چودہ اللہ اکبر مظلوم کی فریاد نہیں ہے کتاب جی جھوٹ کا علاج بھی نہیں ہے کتاب جھوٹ کا علاج کتاب نہیں ہے اور مظلوم کی فریاد بھی نہیں ہے مظلوم کی فریاد بھی نہیں ہے شاید کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہوں گے تو اب اگر ان کے ایک نمبر بھی کم ہوتا ہے تو وہاں چودہ ہیں یا تیرہ یہ دو نمبر بھی سکھر والے حاصل کر رہے ہیں بڑی اچھی تیاری ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یاد نہ آئے اب پھر چلیں گے جناب اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے سلو علی الحبیب اب 38 نمبر ہو گئے سکھر والوں کے 35 نمبر ہے سائیوال والوں کے دو سیگمنٹ باقی ہیں یقیناً یہ نمبر کچھ بھی احسیت نہیں رکھتے ہمارے ان آخری دو سیگمنٹ میں جس میں بہت سارے نمبر ایک ٹیم حاصل کر سکتی ہے اب چلیں گے اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے جناب سفر ہے مگر اکیلے ان دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے اب سفر کرنا ہے اکیلے شاید ایک ذہین طالب علم ٹیم کو یہاں تک لے کر آ جائے مگر اب ہر کسی نے جواب دینا ہوگا اکیلے سہیوال والے اور سکھر والے آپ سے پانچ پانچ سوال پوچھے جائیں گے ہر صحیح جواب پر ایک نمبر ملے گا آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط کچھ اور نہیں کہیں گے یاد رکھیے گا اب باری ہے سائیوال والوں کی آپ تیار ہیں بلکل جلدی جلدی جواب دینا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے آپ نے کہا غلط غلط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں صحیح حضرت ابو حریرہ کا اصل نام عبداللہ ہے صحیح حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں غلط حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی نہیں ہیں غلط آپ نے کہا غلط حضرت حسان بن ثابت مشہور شاعر رسول ہیں اور آپ نے یہاں غلط کہہ دیا اب یہ دیکھنا ہے کہ پانچ میں سے دو غلطیاں کی ہیں تین صحیح جواب دیئے ہیں باری ہے سکھر والوں کی عشرہ مبشرہ دس صحابہ اکرام جنتی صحابہ اکرام پر مشتمل جماعت کو کہتے ہیں صحیح پیارے آقا صحیح اہت پار بکہ مکرمہ میں واقع ہے صحیح حضرت حلیمہ سعادیہ کی حضرت حلیمہ سعادیہ آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ تھی صحیح حضرت عبیبی ختیجہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کی دوسری زوجہ محترمہ تھی صحیح آپ نے پانچوں سہی کہا علاقہ ایسا نہیں ہے اور اب دیکھتے ہیں آپ نے دو غلطیاں کی ہیں حضرت عبیبی ختیجہ نبی پاک کی پہلی زوجہ محترمہ ہے آپ نے بھی دو غلطیاں کی سائیوال والوں نے بھی دو غلطیاں کی اب باری جی جی اب باری ہے سائیوال والوں کی غیبت کی تباکاریاں کتاب امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے صحیح ظنورین حضرت علی کا لقب نہیں ہے صحیح احیاء العلوب امام آزم کی بشور کتاب ہے غلط آلہ حضرت کا مزار اجمیر شریف میں ہے غلط قرآن پاک کی کل ایک سو چوتہ صورتیں ہیں صحیح آپ نے پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے ہیں صحیح اب باری سکھر والوں کی ہے سرکار علیہ السلام کی ایک اونٹنی کا نام کسوا تھا صحیح تواف کے ایک چکر کو شوت کہتے ہیں صحیح ابو حفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا غلط حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے غلط دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے غلط آپ نے پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے ہیں اللہ غنی مقابلہ مشکل مشکل ہوتا جا رہا ہے پھر باری سائی وال والوں کی ہے جی حضرت حمزہ رضی اللہ اترانوں کا اچھا یہ معاف کیجئے گا جی پیارے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی غار سور میں نازل ہوئی غلط اثر کی نماز میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری تھی غلط غزوہ فتح مکہ رمضان مبارک میں پیش آیا غلط مسجد نموی کی زمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے باغ تھا صحیح آزان کی ابتدا ایک سنہ ہجری میں ہوئی غلط آپ نے دو غلطیا کر لی ہیں غزوہ فتح مکہ جو ہے وہ رمضان ہی میں پیش آیا اور آزان کی ابتدا ایک سنہ ہجری ہی میں ہوئی تھی اب جناب باری ہے سکھر والوں کی جنت البقی مکہ میں ہے غلط ابو حامد امیر اہل سندت کی کنیت ہے غلط بلندی پر چڑھتے وقت سبحان اللہ نہیں پڑھتے صحیح حضرت علی کا ایک لقب عتیق بھی ہے غلط قبلہ اول خانہ کعبہ نہیں ہے صحیح پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے ہیں اللہ دونوں طرف کس لائم بیسے گزارش کروں گا آپ نے اپنی جگہ تشریف رکھیں گے اور اب ہم سکور بورٹ دیکھیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں مدلی چل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں سکور بورٹ اتنی اس تیزی سے مقابلہ جا رہا ہے کہ ہماری مجلس کو بھی کچھ وقت لگتا ہے جی یسو بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں گے جی بلکل یہاں موجود حاضرین سے ہماری شخصیات اسلامی بھائی بھی یہاں پر آئے ہیں چلیں کوئی سوال بھی کریں اور کوئی تبرک بھی دے دیں اب تو سلسلہ اختتام کے قریب ہے جی بتائیے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک کس موضوع پر لکھی گئی بخاری کی پہلی حدیث واہ بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیت کے اوپر لکھی گئی ہے جواب درست دے دیا ہے انمال اعمال بالنیات یہ حدیث کا جزبی ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جواب درست دے دیا ہے اسکاناللہ چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب جی اکاون نمبر ہے سکھر والوں کے چھالیس نمبر ہے سائیوال والوں کے اب جوش کے ساتھ مگر ہوش سے یہ سیگمنٹ فیصلہ کرے گا پانچ نمبر ہیں ضرور فرق لیکن سائیوال والے چاہیں تو یہ ختم کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آخری راؤن سیزن ایٹ فائنل کا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جی پانچ سوال پانچ اشار پہلے بیل بجائیں گے ٹھیک ہے آپ بھی بیل بجائیں ٹھیک ہے بیل بجا کے چیک کر لیا ہے کہ ہماری مجلس بھی ریڈی ہے کہ ہم آخری راؤنڈ کو شروع کریں چلیں جناب مل کر درود پاک پڑھ لیں سل اللہ وعلی اللہ محمد صل اللہ علیہ و سلم صل اللہ علیہ وعلی اللہ محمد صل اللہ ساہیوال والے بیل بجائیں جی یبا بیل بجائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے سوال ہوگا طریقہ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں ویسے آپ نے دو بار شاید اس کو استعمال کر لیا ہے غلط جواب دینے پر دو نمبر مائنس ہوں گے دوران سوال یا دوران شیر آپ نے بیل بجا دی تو اب سوال بھی آپ ہی پورا کریں گے جواب بھی آپ دے گے میں سلسلے کے دوران کئی بار دیکھتا رہا میں نے کہا ابھی کہتا ہوں ابھی کہتا ہوں کل مدنی مذاکرے میں ایک شاندار پیکچ چلا مدنی گلدستہ چلا جس نے آنکھیں نم کر دی وہ عظیم استی کے جن کی قبر سے ذکراللہ کی آوازیں آتی ہیں واقعی میں نے دیکھا تو جس کو کہتا ہے نا کہ ایمان تازہ ہو گیا اور میں نے ان کے صاحبزادے کو بھی ابھی دیکھا تھا شاید پتہ نہیں شروع میں تو تھے ابھی بھی تشریف فرما ہیں دو صاحبزاد ان کے ہیں ماشاءاللہ داڑی شریف کی بھی نیت کی تھی انہوں نے اور ماشاءاللہ تشریف سے علائے تھے اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اللہ ایسی موت نصیب فرمائے قبر میں تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ بیٹھیں دونوں بھائی اور آج تو امامہ بھی سجا کر آئیں آج بھی لا دیں بھائی تاکہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین دیکھ لیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے یہ قریب بیٹھیں ماشاءاللہ آگے بیٹھیں اور ان کو انشاءاللہ دونوں بھائیوں کو اچھی نیت پر تبرک کا توفہ بھی ہمارے یہ سب آپ کو بھیجوائی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ جی اب سوال ہے تمام اس لئے میں بیٹھ جائیں مدنی مونے بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں کھانا کتنا بیل بجائیے سکھر والوں نے کھانا کتنا صرف آدھا سوال سنا ہے غلطی نے دو نمبر سے محروم بھی کر سکتی ہے کھانا کتنا کھانا چاہیے کھانا کتنا کھانا چاہیے کھانا چاہیے اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا کہ آدمی اپنی پیٹھ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا اس کے لئے چند لکمیں ہی کافی ہیں جو اس کے پیٹھ کو جو اس کی پیٹھ کو سیدھا کر سکیں اگر ایسا نہ کر سکے تو ایک تہائی کھانے کے لئے ایک تہائی پانے کے لئے ایک تہائی سانس کے لئے ہو اگر تو آپ نے جواب درست دے دیا تو شاید آپ کھانا اچھا کھا لیں گے درست نہ دیا تو شاید کھانا کتنا نہیں بلکہ کھانا ہی نہیں چاہیے آپ کے لئے ہو جائے گا حبیب اللہ نے بیل سوال پورا نہیں سنا تھا اور بجا دی تھی ہمارے سیگمنٹ کا نام یہی ہے جوش ضرور دکھائیے خوش کے ساتھ پانچ نمبر سے آپ ویسے بھی آگے تھے آپ اگر بیل نہ بھی بجاتے تو تو انہوں نے نقصان نہیں ہوتا مگر حبیب اللہ نے جواب درست دے دیا ہے دو نمبر آسل کر لیے ہیں آپ باری دیکھتے ہیں کون بیل بجاتا ہے شیر کی باری ہے میں دوسرا مصرہ پڑھوں گا دفن جو بیل بجائی ہے ہمارے سائیوال والوں نے قابل رشد کہیں اکتار و قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے پھر دو نمبر آسل کر لیے سائیوال والوں نے پھر مقابلے میں قریب آئے ہیں اب باری سوال کی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا نکاح بیل کس نے بجائی ہے دونوں نے قریب قریب بجائی ہے ہم درود پاک پڑھیں گے ریپلے دیکھیں گے سل اللہ علیہ و سلم سل اللہ علیہ و سلم سل اللہ علیہ و سلم حبیب سل اللہ علیہ و سلم سل اللہ علیہ و سلم پوچھے کا مولا لا آیا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد پوچھے کا مولا لا آیا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد آئیے دیکھتے ہیں ریپلے کیا بتا رہا ہے ساہی وال والوں نے بیل بجائی ہے سوال پورا نہیں سنا تھا حضرت علی رضی اللہ انہوں کا نکاح حضرت علی رضی اللہ انہوں کا نکاح کتنے سال کے عمر میں ہوا اچھا جواب دیجئے بائیس سال کے عمر میں اللہ ساہی وال والوں کو نمبر کی ضرورت بھی ہے سوال بھی پورا نہیں سنا ہے واقعی یہ حضرت علی رضی اللہ انہوں کے نکاح پر ہی سوال تھا مگر یہ سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں کا نکاح بی بی فاطمہ کے ساتھ کس دن اور کس تاریخ کو ہوا اور جواب تھا پیر کے دن سترہ رجب المرجب غلطی ہو گئی ہے دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے اب باری شیر کی ہے پھر میں دوسرا مصرہ پڑھوں گا بلوا کے بیل بجائی ہے جناب ساہی وال والوں نے صرف ایک لفظ سنتے ہیں بیل بجا دیتے ہیں پھر مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے قسمت میری چمکا دو تربت میری بنوا دو بلوا کے شہنشاہ عبرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ عبرار مدینے میں جواب درست دے دیا ہے جو دو نمبر ہم نے واپس لیے تھے انہیں واپس دے دیے ہیں اب باری پھر سوال کی ہے اگر دفن کے بعد پھر بیل بجائیے ساہی وال والوں نے سوال پورا نہیں سن رہے ناظرین پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں جلدی کریں اگر دفن کے بعد قبر پر آزان دی جائے تو اس سے مردے کو کیا فائدہ ہوتا ہے اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے مردے کو قبر میں گبرہت نہیں ہوتی منکر نکیر کے سوال جواب میں آسانی ہوتی ہے اور واحشت و گبرہت دور ہوتی ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے دفن کے بعد قبر کے پاس آزان دی جائے تو منکر نکیر کے سوالوں میں مردے کو آسانی ہوتی ہے اور مردے کی وحشت اور گبرہت دور ہوتی ہے تین نمبر کا صرف فرق رہ گیا ہے اب شیر کی باری ہے پھر دوسرا مصرہ میں نے پڑھنا ہے یہ ایک اللہ بیل سکھر والوں نے بجائی ہے اب دیکھیں صرف یہ ایک سنا ہے یہ ایک مگر نمبر دو ہیں یہ ایک پھول ہے جیسے ہزار آنکھوں میں آپ نے شیر پورا کر رہا ہے نا یہ تو دوسرا مصرہ ہے یہ ایک پھول ہے جیسے ہزار آنکھوں میں ہزار آنکھیں تاروں کی ایک گلے مہتاب یہ ایک پھول ہے جیسے ہزار آنکھوں میں یہ ایک پھول ہے جیسے ہزار آنکھوں میں جواب دوسرے دیا اللہ غنی یہ نا جانے اور کتنی سانسے بے ربط کریں گے اب یاد رہے مدری چل کے ناظرین پانچ نمبر کا فرق ہے میرے پاس دو اشار ہیں اور دو سوال ہیں آٹھ نمبر ہیں ساہیوال والوں نے اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے تو سارے ہی نمبر لینے ہوں گے ایک بھی اگر صحیح جواب انہوں نے دے دیا سکھر والوں نے تو مقابلہ تبدیل ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے اب باری سوال کی ہے حج حج ممرور بیل بجائی ہے ساہیوال والوں نے ہاں سب دو سوال ہے دونوں بتا دیں جی اس سے دو سوال بنتے دونوں بتا دیں آپ دونوں بتا دیں اگر ایک ہوگا تو لے لیں گے حج مبرور کسے کہتے ہیں حج مبرور سے کہتے ہیں کہ جس میں حاج جی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو کوئی ریاکاری کا کام نہ ہو دکھاوہ نہ ہو بلکہ خالصتا اللہ کی رضا کی نیے سے حج کرے مجلس نے یہ بتایا کہ اگر دو سوال کے جواب دیں گے تو نہیں مانا جائے گا جو سوال ہمارے پاس لکھا ہے وہی مانا جائے گا مگر گھبرائیں نہیں آپ نے صحیح جواب پکڑا ہے صحیح سوال پکڑا ہے جواب درست نے دیا ہے اللہ غنی حج مبرور کسے کہتے ہیں دو نمبر حاصل کر لیے ہیں پھر تین نمبر کا فرق ہے آپ شیر کی باری ہے دوسرا مصرا عرش بیل بجائی ہے کس نے بجائی ہے سائیوال سکھر دونوں کا کہہ رہے ہیں مجلس کا کہنا بھی ہے کہ سائیوال والوں نے بجائی ہے ریپلے لے لیں بھائی چلیں ریپلے لے لیتے ہیں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہی 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 یہ فیصلہ مقابلے کا رنگ بدل سکتا ہے سائیوال والوں نے بیل بجائیے جناب صرف ایک لفظ سنا ہے مجھو تو ایسا لگ رہا تھا اس بیل کے بعد دونوں یہ چارت ہے ہمارا نامی نہ آئے دونوں طرف کے چہرے یہ بتا رہے تھے چلیں صرف ارش سنا ہے اور یہ دوسرا مصرہ ہے یاد رہے اللہ غنی شاید یہ شیر نہیں سمجھے تھے بیل بجا دی ہے یہ دو نمبر چلے جائیں گے اللہ ایسے ایسے ہی سکھر والوں تو اڑے نال سندھی میں بات تمہ سے پچھاؤ تو بابا سائی تمہ بھی بیل بجائی اگر تمہ جی باری آبی بیتر تمہ کیوں شیر پڑھی آبا جس شکم میں مصطفیٰ ہوں جاگزین عرش عاظم سے زیشہ آمنہ عرش عاظم سے ہے زیشہ آمنہ ان کا جواب درست دن کا جواب غلط ان کو دو نمبر نہیں دیے جائیں گے مگر ان کے دو نمبر لے لیے جائیں گے بڑی بات ہے کہ انہوں نے بیل لگتا ہے صحیح بجائی تھی اللہ اب دو سوال ہیں میرے پاس ایک سوال اور ایک شیر سوال ہے نکاح مسواک جی نکاح مسواک اور خوشبو کن کی سنت ہے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہے نکاح مسواک حیاء اور خوشبو لگانا یہ چار چیزیں کن کی سنتوں میں داخل ہیں یہ چار چیزیں نبیوں کی سنت میں داخل ہیں جناب درست دے دیا ہے جناب اب باری شیر کی ہے پہلا مسرا پڑھوں گا اے پیاری پیاری جی سائیوال والوں پیاری پیاری ظلفوں والے نظر ادھر بھی مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا جناب درست دے دیا ہے سائیوال والوں کا اللہ 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 سیزن ٹیٹ کا فائنل آٹھ سائیوال والوں کا جو ہے وہ جوش نہیں نظر آرہا جوش ختم ہو گیا تھا کیونکہ پانچ نمبر کا ڈیفرنس ہو گیا تھا مگر فائنل میں ایک نمبر کے فرق سے سکھر کے اسلامی بھائیوں نے تاریخ رکم کی ہے مدری چل کے ناظرین جب پہلے مقابلے میں آئے تھے یہ پیچھے رہ گئے تھے مگر ہمت نہیں آرہی ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہمت نہیں آرنا چاہیے میں گزارش کروں گا دونوں ٹیموں سے آگے تشریف لائیں آنکھیں اشکبار ہیں امیرہ علیہ سنت کے مدری پھول بھی یاد رکھیے گا تاریخ لائے پہ بیٹھے گئے ابھی تو آپ کو طائف نہیں چاہیے ابھی تو آپ سب کی قرآن دازی ہونی ہے آپ میں انشاءاللہ ایک پچاس ہزار روپے کا مدری چیک بھی تو تقسیم کرنا ہے بہت سارے سارے تبرکات آپ کے ٹوکن جمع کی ہیں انشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں ہمیرہ علیہ سنت نے عیسار کی بات کی اب خیر اس کی شرعر نمائی تو لیں گے انشاءاللہ لیکن ہمارے استاد صاحب میں یقین کریں جس شخصیت سے اس پورے سلسلے میں متاثر ہوا ہوں احمد نعیم احمد نعیم صاحب ہیں یہ مدرس ہیں جامعیت المدینہ کے اللہ ان کو عالمِ با عمل بنائے بلکہ میں تو تمنا کروں گا کہ یہ مفتی بنے اتنا شاندار حافظہ ہے اتنی شاندار ان کی زہانت ہے اور آج انہوں نے میرا دل ایک اور جیت لیا ہے کہ اپنے انہوں نے نیت کی تھی کہ شاید جیتیں گے تو پچاس ہزار روپے جو ان کو مدنی چیک ملے گا انہوں نے نیت کی ہے کہ احمد نعیم جو اسمان تھے سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم میں جو ان کی ٹیم سے پیچھے رہ گئے تھے کارٹر فائنل میں شاید باہر ہوئے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے وہ ٹکٹ یا وہ جو چیک ہے انہیں دے دیا جائے یہ ہے یہ بڑا دل ہوتا ہے لوگوں کا اللہ اس کی نئے انہیں بہترین جزا دے انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں آپ کی کہنے کی ہم لاج رکھیں گے آپ کو بھی مدری چیک دیں گے اور آپ کی کہنے کی وجہ سے انہیں بھی مدری چیک دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے آ جائیں باقی اسلامی بھائی بھی آ جائیں آپ ذرا قرآن دازی کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں رکھنے تمام اراکین شورہ جو یہاں موجود ہیں مجھے حضی امین بھی نظر آ رہے ہیں اور بھی جو اراکین شورہوں میں نہ دیکھ سک رہا ہوں یہ وہی ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو صرف ایک بار ری لوڈ کر لیں یا نئی جو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اردو کے ساتھ ساتھ انگلیش بھی موجود ہے آپ لینگویج کا آپشن سیلیک کریں گے تو انگلیش بھی ہو جائے گا جی سوال کیا گیا تھا مدری چل کے ناظرین میں معذرت کھا ہوں آپ سے دو سوال کا وعدہ کیا تھا وقت اتنا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ ہم تھوڑا جلدی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے دادا کا نام بتائیں حضرت سیدنا نازین نازین العابدین رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت سیدنا زین العابدین حضرت سیدنا زین العابدین آپ کے دادا کا نام ہے مہنامہ فیضان مدینہ میں اس کا جواب موجود تھا نام اسکرین پر آپ دیکھیں گے آج ایک نہیں تین تحفے ہم ناظرین کو بجوائیں گے ان ناموں میں سے تو ناظرین کی قرآن دازی لے آئیے جی ایک ایسے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمارے کسی سلسلے میں ناغہ نہیں کیا روزانہ آتے رہے آج بتیسوں سلسلہ ہے ہماری معلومات کے مطابق کو بتیس سلسلوں میں کنٹینیو آئے ابراہیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی منچ پر تشریف لے آئے ماشاءاللہ شہباز باب المدینہ کراچی وقاس اکرم جھنگ اور بنت سید افتخار افتخار علی گجرات آپ تینوں اپنے اپنے ایڈرس میں بھیجئے آپ کی گھر تک انشاءاللہ کوریر کے ذریعے تبرکات بجوائے جائیں گے آئیس صاحب آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ اب آج کے سلسلے کا فیضان ابو حریرہ کسے دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ فیضان ابو حریرہ دیا جا رہا ہے ہمارے استاد صاحب احمد نعیم صاحب کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا زور سے کہیے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اب فیضان مصطفیہ یہ ہمارا ایک سپیشل انعام تھا یہ کیسے حاصل ہوا فیضان مصطفیہ دو ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے چار چار بار اس پورے سلسلے میں فیضان ابو حریرہ حاصل کیا تھا اور ان دونوں میں سے یہ تھا ایک خوش نصیب کو عبدالخالق بھائی کو جو اسلام آباد کی غالباً ٹیم سے تھے انہیں ماشاءاللہ فون کال آئی اور مدینہ شریف کی حاضری کا ٹکٹ کسی عاشق رسول نے پیش کیا ان سے آج بات ہوئی کہ آپ کا کام تو بن گیا ہے تو اب پچاس ہزار روپے کا مدری چیک جو ہے وہ فیضان مصطفیہ ہمارے عبدالخالق بھائی کو اللہ جزائے خیر دے ان کی اجازت سے میرپور خاص کے عبد بھائی کو دیا جا رہا ہے میرپور خاص کے عبد بھائی اگر آئے ہوئے ہیں میرپور خاص سے تو آگے تشریف لے آئے اگر بنچ پر تشریف لے آئے ماشاءاللہ اور ہمارے ہر سلسلے میں آنے والے اسلامی بھائی کو جو مبارک پتھر جی ماشاءاللہ ابراہیم بھائی قوم یہ مطاف قابا شریف غلاف قابا بھی دیں گے انشاءاللہ یہ مبارک مطاف کا پتھر بھی دیں گے یہ ماشاءاللہ صرف زینی آزمائش میں نہیں مدنی مقالموں میں میں نے دیکھا مدنی چل کے تقریباً سلسلوں میں آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اپلیکیشن کے ٹاپ سکورر زینی آزمائش کی جو اردو اپلیکیشن تھی اس کے ٹاپ سکورر کو بھی عمل نیت کی تھی توفہ دینے کی ہم ان کو ابھی تک تلاش نہیں کر سکیں وہ کون ہیں آج ان کے نام ہم آپ کو سکرین پر بتا رہے ہیں آئیے سکرین پر دیکھیں کون تھے جنہوں نے اردو زینی آزمائش کی اپلیکیشن میں سب سے زیادہ آپ تک نمبر حاصل کیے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جس ایمیل ایڈرس پر آپ اپلیکیشن میں ریجسٹر ہوئے ہیں اسی ایمیل سے ہم سے رابطہ کر لیں تو آپ تک بھی تحائیف پہنچا دیے جائیں گے ٹاپ تھری کو آئیے دیکھتے ہیں ابو حامد عبد المصور حسن حسین اتاری ستاون ازار آٹھ سو اکیس نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں پہلے نمبر پر آئے ہیں محمد نومان ہیں فورٹی تھری تھاؤزن نائن سیونٹی ون نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں اور تیسرے نمبر پہ فورٹی ایٹ تھاؤزن اکتر فورٹی ایٹ تھاؤزن تقریباً تیسرے نمبر والے کا نام ہمیں نہیں پتا فورٹی تھری ایٹ فورٹی تھری آپ تینوں ہم سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ تک تو پہ پہنچائے جائیں گے اسلامی بہنوں نے بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے بھی ہمارے ریجسٹر لکھ کر بھیجے سوال و جواب لکھ کر بھیجے تو بنت محمد حسین اتاریہ بنت مشتاک بنت محمود حسین اتاریہ ہیں باب المدینہ کراچی سے ان کو یہ ماشاءاللہ بہت بڑا گلافے کعبہ کا پیسے اگر ان کے محرم ہوں گے تو انہیں دے دیا جائے گا ورنہ ان تک پہنچایا جائے گا بنت مشتاک ایچ آئی ٹی ٹیکسلا کینٹ اور بنت اعجاز اتاریہ پاک پتن شریف ان تین اسلامی بہنوں کو ان کے محرم کے ذریعے یہ توفہ دیا جا رہا ہے سب سے زیادہ سوال و جواب جنہوں نے لکھے ذہنی آزمائش کے اس کے بعد یہ بھی تین اسلامی بہنیں ہیں ان تینوں کو انشاءاللہ یہ مبارک پتھر اور مزید تبرکات میں نے کہا تھا کہ پندرہ سو سے زیادہ دنوں نے سوالات کے جوابات لکھیں ان کو بھی بھیجے جائیں گے تو بنت محمد فاروق اتاریہ باب المدینہ کراچی سے یہ چوتھے نمبر پر ہیں بنت عبدالغفار اتاریہ پاک پتن شریف یہ پانچوے نمبر پر ہیں اور بنت ندیم عارف والا یہ چھٹے نمبر پر ہیں آپ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کر لیں تو آپ تک کی مبارک توفے پہنچائے جائیں گے مدری چیک لینے میرپور خاص کے اسلام میں آگئے ماشاءاللہ فیضان مصطفیٰ بہت زہین اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ حدی امین سے انشاءاللہ یہ توفہ دیں گے ماشاءاللہ یہ پچاس ہزار کا مدری چیک ہے آپ چاہیں تو پوری مدری لیبری بنا لیں اس کے ذریعے اب جناب اب باری آپ سب کی ہے آپ دیکھیں سات پرچیاں نکلیں گی ان سات اسلامی بھائیوں کو منچ پر بلایا جائے گا آپ پہلے اگر بیٹھ جائیں گے تو تسلی سے ہو جائے گا سات اسلامی بھائیوں کو منچ پر بلایا جائے گا مبارک تبرکات دیے جائیں گے اور ان ساتوں کو پھر مدری مذاکرے میں بھی بلایا جائے گا میرے علیہ السنت کے ہاتھوں ان ساتوں میں سے کسی ایک کو انشاءاللہ بڑا مدری چیک دیا جائے گا ہو سکتا ہے اور بھی کچھ مل جائے تو پہلے دیکھتے وہ ساتھ کون ہیں بنت محمود عطاری کے جو بنت محمود عطاری کے محرم آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں تو تشریف لے ہیں بھائی توفہ لے لیں ماشاءاللہ چلے جناب ایک اسلامی بہن کے محرم آئے ہوئے ہیں تو ان کو توفہ ان کا دیتے ہیں یہ تو میرا حال ہے پورے محلے کو دیدار کرائیں گے انشاءاللہ اور مجلس مدری چینل کے لیے بھی ہم نے قرآن دازی کا اعتمام کیا ہے بہت خدمت بہت ہی کوششیں کرتے ہیں ان میں بھی ساتھ نام نکالے جائیں گے اور یہ ساتھ نام بھی یہاں منچ پر بلائے جائیں گے ساتھ انام تو ہم دے دیں گے مگر ان ساتوں میں سے جو بڑا انام ہے وہ بارگاہ امیرہ علیہ السنت سے ہفتے والے دن مدری مذاکرے میں دیا جائے گا یہ یہاں اتنی سارے مدری منہیں مدری منہوں میں سے تین انشاءاللہ تین کو منچ پر بلائے جائے گا چلے مدری منہیں بھی بتا رہے ساتھ مگوالے بھائی تین چار پان چھے پچھ ساتھ حاجی امین انشاءاللہ ان ساتوں کے ناموں کو اعلان کریں گے مائیک دیجئے گا سکھر والے اس وقت اسلامی بھائی بھی وہاں موجود ہیں ماشاءاللہ بتائیے کیا وہاں اور ماہول ہے اس وقت سکھر میں رات ڈڑھ بجے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ علی اصغر اتاری بن اکرم خان سکھر کے اسلام پہ بیٹھے ماشاءاللہ مبارک و سکھر والوں جو موجود ہوں وہ لبائک کی صدا لگائیں مدری منہ موجود ہے یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے آجائے جن کا نام لیا گیا وہ آجائیں آپ پڑھتے رہیں سب چلیں نمبر ایٹ یہ نمبر پڑھ لیں ایٹ ون سیون نائن ایٹ ون سیون نائن آٹھ ایک سات نو اگر کہ مدری منہ ہے تو وہ بھی آگیا جائے چلیں تیسرا ایٹ زیرو ٹو زیرو ایٹ زیرو ٹو زیرو سکس زیرو ڈبل فائیو سکس زیرو ڈبل فائیو چھ سفر پانچ پانچ مدری منہ ہے تو بتائیے سکس ٹو فور زیرو سکس ٹو فور زیرو مدری منہ بھی لگتا ہے کہ آج دیر ہو گئی ہے تو شاید اور یہ سکس فائیو ون سکس سکس فائیو ون سکس نام بھی ہیں عبدالعہد محمد شکیل نام بھی لکھا ہے اور ان کا نمبر ہے سیون ون فور ایٹ سیون ون فور ایٹ آجائیں 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 ماشاءاللہ ایٹ زیرو ٹو زیرو بھی آگئے ہیں یہ لیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بچے شاید نہیں سمجھ پائے دوبارہ مدری منہ نوٹ کر لیں اس میں نام بھی لکھا ہے غلام محمد بن جمن کیا یہ مدری منہ موجود ہیں سکس فائیو ون سکس چھ پانچ ایک چھ غلام محمد وال جمن موجود ہیں تو وہ بھی آجائیں سکس ٹو فور زیرو ان کا نام لکھا ہے غلام حسین ولد غلام نبی سکس ٹو فور زیرو اچھا سکس زیرو ڈبل فائیو بابل جان ولد نصیر احمد موجود ہیں یہ تو بڑے آجائیں ایٹ زیرو یہ ہوگئے اب یہ آپ دے دیں انشاءاللہ چلیں آپ بڑوں کی قرآن دازی ماشاءاللہ یہ تین مدری منہ آسکے ہیں اب بڑوں کے ساتھ نام جن میں سے ایک انشاءاللہ پچاس ہزار کے مدری چیک کا حق دار بھی بنے گا دیکھیں وہ کون ہیں مل کر درودیں پاک پڑھ لیں سلاللہ 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 آپ در آپ نے اپنے ٹوکر ہاتھ میں لے لیجئے سلاللہ سکس ڈبل ٹو سکس آئے آئے باسٹھ سو چھبیس اور نام بھی لکھا ہے پیچھے باسٹھ سو چھبیس والے موجود ہیں جنید محمد جنید ان کا نام ہے محمد جنید اچھا آپ دوسرے ہیں سکس اچھا یہ تو وہی ہے آپ نے دیتی نا مجھے سکس سکس ڈبل ون ایٹ سکس ڈبل ون ایٹ چھ ایک ایک آٹھ نام ہے محمد حماد ولد محمد طیب آپ ہیں محمد حبار آئیے یہ بچوں کے میں بچوں کے نام لگتا ہے بڑوں نے لے لی ہوں گے ٹوکن اور بچوں میں بھی ڈال دی ہوں گے جی جی اچھا سیون ٹو فور تھری رفیق الطاف نام ہے ان کا موجود ہیں آجائے آگے آجائے ہیں سنجرام مدنی منہ ہی نکل رہے ہیں بھائی محمد نبیل والد کا نام راجہ سیون ٹو ون نائن محمد نبیل موجود ہاتھ اٹھائیں آگے آجائیں ماشاءاللہ ادھر آجائیں مدنی منہ اس طرف آجائیں سیون ون ڈبل نائن سات ہزار ایک سو ننانوے کیا یہ موجود ہیں سات ہزار ایک سو ننانوے اب آخری پرچی ہے سیون ڈبل زیرو فائیو سات ہزار پانچ آگے آجائیں آگے آجائیں ماشاءاللہ یہ جو اسلامی بھائی ہیں بڑے اسلامی بھائی ان کو توفے بھی دیے جائیں گے مدنی منہ کو تو توفے دے دے پہلے یہ مدنی گڑیا کے ذریعے دلوا دے بھائی سب کو دیتے ہیں بھائی ماشاءاللہ یہ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں ان کو ایک طرف کر لیں جن کے ٹوکن آئے ہیں ہفتے کے دن جو بڑے اسلامی بھائی ہیں وہ مدنی مذاکرے میں آئیں گے انشاءاللہ اور ان کے درمیان انشاءاللہ قرآن دازی ہوگی مدنی چلے کے ناظرین نگران شورا کا ایک بہت خوبصورت سلسلہ آنے والا ہے آئیے اس کا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں آخر یہ لوگوں کے کام کرتے کیسے ہیں جادو ہے کیا اور ہوتا کیسے ہیں سفید جادو اور کالے جادو میں فرق کالے جادو کی کارٹ کیا کالے جادو سے ہی ممکن اصلی اور جالی آمل میں پہچان کیسے ہو مسیبتوں میں گھرے لوگ آخر کہا جائیں جہاں ان کی پریشانیاں حل ہو سکیں جالی آملوں کے چنگل سے بچنے کے آسان طریقے بتائیں گے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری لائیو آن اوفیشل فیس بک پیج بروز منگل رات دس بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی دیکھئے کل دوپہر تین بجے بھی نگران شورا برائے راز بیان کریں گے جامعہ المدینہ للبنین اور البنات میں انشاءاللہ اس میں شرکت ہوں گے بزریا آواز اور بزریا چینل آپ بھی گھر پر بیٹھ کر اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں یہ عالمی مدینی مرکز میں ہوگا یہ سب بیان جی بلکل اور دوسرا ایک اہم اعلان یہ تھا کہ جو رجب شریف کی جو ایک نیاز ہے کونڈے کی نیاز تو یہ آنے والے بدھ کو یعنی بدھ اور جمعیرات کی درمیانی راد انشاءاللہ اُڑ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ یہیں عالمی مدینی مرکز فیدان مدینہ میں ہوگا سب آسائے تھے ہیں اور اس میں نگران شورہ شرکت کریں گے اور امیر اللہ تعالیٰ کی خواہش پر انشاءاللہ جلوس جعفری کا بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا آرے واہ سبحان اللہ عشاء کے نماز کے بعد انشاءاللہ جلوس کا سلسلہ ہوگا جو مدینی جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ مدینی جلوس کا سلسلہ ہوگا اور یہ جلوس کی صورت میں انشاءاللہ مشتماع ذکر و نات میں شامل ہوں گے نگران شورہ بھی ہمارے ساتھ جلوس میں شامل ہوں گے اور ساتھ انشاءاللہ جب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اُرس کے سلسلے میں جو بائیس رجب کو سلسلہ ہوگا تو اس سے بھی پہلے انشاءاللہ مدنی جلوس جلوس صحابہ کا سلسلہ ہوگا اور اسی طرح جب شبہ محراج ہوگی تو جلوس محراجی جلوس محراج کا بھی سلسلہ ہوگا تو یہ اجتماع ذکروں ناز سے پہلے انشاءاللہ ہم مدنی جلوس کا سلسلہ کریں گے تو جو فیضان مدینہ آنا چاہتے ہیں وہ عشاء کی نماز یہیں ادا فرمائیں آج کل عشاء کی نماز ساڑھے آڑ بجے ہے تو جب بھی فیضان مدینہ آنا ہو عشاء کی نماز باجمات پڑھ لیں تاکہ ان سلسلوں میں ہم شامل ہو سکیں صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی یہ مدنی چل گئے ناظرین یہ سلسلہ کل صبح 11 بجے بھی ریپیٹ ہوگا بہت سارے مدنی مننے سو چکے ہوں گے گھر میں دوبارہ دیکھنا چاہیں تو 11 بجے دیکھ سکیں گے دونوں ٹیموں کے لیے انشاءاللہ تاہیب بھی آگئے ہیں دونوں ٹیمیں آجائیں آگے بھائی ماشاءاللہ سائیوال والے بڑی شاندار ایک ٹیم ہمارے سامنے آئی اور صرف ایک نمبر سے سیزن ایٹ کے فائنل میں پیچھے رہے بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائی سکھر والے ماشاءاللہ آگے آجیں دونوں ٹیمیں آگے آئیں بڑے پیارے پیارے تبرکات بھی ہیں اب آ رہے ہیں آپ کے مدری چیک انشاءاللہ یہ بارہ بارہ آزار کے مدری چیک جو ہے وہ ساہیوال کے ہر اسلامی بھائی کو بارہ بارہ آزار کے چیک دیے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ پچاس آزار کا ایک علامتی چیک ہے اور یہ انشاءاللہ سب کو پچاس پچاس آزار کے مدری چیک بھی دیے جائیں گے اب مدری چینل کے ناظرین سکھر والوں کو بہت خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سکھر والے آپ بھی ہاتھ الا دیں اب مجلس مدری چینل کے وہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ جنہوں نے دن رات کوششیں کی ہیں مدری چینل پر کام کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ان کے نام آگئے ہیں ساتھ اسلامی بھائیوں کے ہم نام نکالیں گے ان ساتھوں کو منچ پر بلا کر توفہ بھی دیں گے اور اس کے بعد ان ساتھوں کو مدری مذاکرے میں بھی آنا ہے ہو سکتا ہے وہاں کوئی بڑا توفہ بھی نہیں مل جائے چار پانچ ہاں حاجی امین کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تو وہیں سے پھر باپس اعلان کروانے گے ساتھوں کے نام حاجی امین اعلان کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو بڑے اسلامی بھائی جنہ کے نام نکالیں وہ یوسف بھائی کے پاس اپنے نام وغیرہ لکھا دیں اور آپ نے ہفتے والے دن مدری مذاکرے میں آ کر بیٹھنا ہے آپ کا نام آیا تھا جنہیں توفہ بھی دے دیں جن کا نام نکلا ہے آج ابھی تبرک اور ہفتے والے دن یوسف بھائی کے پاس اینشاءاللہ جو نام آئے ہیں پہلا نام مدری چینل والوں یوسف اتاری اب یہ اب یوسف بھائی کون سے ہیں بھائی نمبر آپ کا یہ ہے سیونٹی فور ففٹی سکس سلحان اللہ پہلا نام ہی ہمارے بھائی نمبر اس کے ساری کوششیں ان کی ہیں دیکھو شبہ پروڈکشن کے ہمارے اسلام بھائی راہیل صدیقی اتاری راہیل صدیقی اتاری بھائی بھی آگے آ جائیں بھائی اگر موجود ہیں تو جنید اتاری مسود الحق سوٹ الحق سیون تھری نائن زیرو سیون تھری نائن زیرو یہ کون سے جنید بھائی ہیں ماشاءاللہ جنید اتاری ولد مسود الحق علی رزا تاری بن عبدالقیوم علی رزا تاری بن عبدالقیوم یہ آپ چہرے دیکھ رہے ہیں مدنی چنل کی مجلس کے سب کے دل دھگ دھگ کر رہے ہیں چار نام تو ہو گئے ہیں بھائی رزا تاری بن زفر احمد رزا تاری بن زفر احمد موجود ہیں تو یہ بھی آ جائیں چلو چلو سمیٹ لو بھرس رہا ہے دین آخری نام ایک دو تین چار پانچ محصب دو ہونے چاہیے ایک اور نکالیں بھائی زیاؤل اسلام اتاری بن اسلام الدین زیاؤل اسلام اتاری کیا موجود ہیں چلیں اب ساتھوہ نام بھی آ گیا ہے غلام مصطفی غلام مصطفی ماشاءاللہ یہ مقتبت المدینہ والے یہ بہت کوششیں کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ اچھا آپ کا بھی نام آ گیا یہ ہمارے ماشاءاللہ ویسے بھی بیسٹ ایمپلائی کا بھی توفہ لے چکے ہیں پہلے ماشاءاللہ آگے آ جائیں سلینچ سب کو تبرکات بھی دے دیں باقی لگتا ہے نہیں پہنچیں دونوں بستے آ گئے ماشاءاللہ ہمارے تبرکات کے بستے سے یوسف باپو آ گئے بکتبت المدینہ کا بستہ ارکی چھٹی بھی نہیں ہوئی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ باپو کے لئے بھی توفہ اور کوئی اچھا باقی میرا خالے سٹاف کے ممبران یہاں نہیں ہیں اچھا رائل بھائی بھی آ گئے ہیں اچھا رائل بھائی یہ ہیں ماشاءاللہ چلیں بھائی چلیں ماشاءاللہ مزید چلے کے ناظرین آئیے اب وقت ہوا ہے مل کر صلاة و سلام پیش کریں گے سلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بزوے تو میری مدلی چلے کی مدلس کس لائیں بھائی ہے وہ بھی بچ پڑ آ جائے جو کام کر رہے ہیں بیچے بھی سی آر دیں جے سوہانی گھڑی چمکا تے باں کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا تے باں کا چاند اس دل افروز ساتھ پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شکس اعظم امام بلدو کا بلدو کا اسے امام بلدو کا بلدو کا جلو ایشام اے پیدا او سلام کاش میں گشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام جس نے دیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے فیضانِ سنت کا توحفہ دیا اس ربی اہلِ سنت پیلا ہو سلام میرے شیخِ طریقہ پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمعِ وزمِ حیدہ پیلا ہو سلام آج امین دعا کریں گے انشاءاللہ مائک دیجے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین جز اللہ عنہ سیدنا مولانا محمدن ماہو اہلو اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم یا رب مصطفیٰ عز وجلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس سلسلہ ذہنی آزمائش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس میں ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ اس کو کرنے والے سلسلے کو جس جس طرح سے بھی اس کو ترتیب دیا گیا جو جو بھی کوششیں ہوئیں جس جس طرح سے بھی اس کے لئے کام کیے گئے جو یہاں شرکت کی جنہوں نے مدنی چینل پر اس کو دیکھا یا اللہ تمام عاشقان رسول تمام عاشقان صحبہ و اولیہ بید تمام عاشقان اولیاء یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالہ مال فرما یا اللہ اس میں شرکت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاوں کو معاف فرما رجب المرجب کی مبارک سعاتوں کا صدقہ ہم سب کی کوششیں قبول فرما یا اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ جو اسلام بھائی اس میں کامیاب ہوئے ان کو مزید علم دین کی دولت سے مالہ مال فرما جو ہمارے طلبہ اکرام جو جو اس میں شریک ہوئے یا اللہ جنہوں نے حصہ لیا مزید ان کو علم کی دولت سے مالہ مال فرما جنہوں نے اس کو تحریر کیا جس طرح سے بھی کوششیں کی اے اللہ تو سب کے ناموں کو سب کے کاموں کو جانتا ہے سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالہ مال فرما یا اللہ اس اجتماع کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی پریشانیاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں گھریلو ناچاقیاں سب دور فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر و سلامتی ہمارا مقدر بنا دنیا اور آخرت کی زلت و رسوائی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دعوت اسلامی کو دن گیارویں رات بارویں ترقیہ عطا فرما قبل امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما ان کا سایہ سہت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما دنیا بھر میں جہاں گئیں دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں سب کے قدموں کو مضبوط بنا اے اللہ ہمارے مدنی چینل کی جو اس میں مدنی عملہ شریک ہوا ان سب کی کوششیں قبول فرما یا اللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید برکتیں عطا فرما جو اس کے لئے تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما یا اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ میں بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی اجتماع کی اختتام کی دعا بھی کریں گے آج امین ہمارے منج میں تشریف لائیں ماشاءاللہ غلاف کعبہ کا توفہ ہونے بھی دیں گے مدین شل کے ناظرین اختتامی دعا سے پہلے آئی اے سکور بورٹ بھی فائنلی دیکھ لیں کہ کس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور کہاں جا کے اختتام پذیر ہوا جی والد صاحب جن کے والد صاحب کی قبر سے ذکر اللہ کی آواز آتی رہی ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ ایسے والد صاحب کے بیٹے ہیں اب آپ انشاءاللہ امید ہیں ان کے نقشے قدم پر چلیں گے کل نہیں ہے تو آپ نے کر لی ہے ماشاءاللہ آئیے سکور بورٹ دیکھتے ہیں پچپن نمبر ہیں سکھر والوں کے چپن نمبر ساہی وال والوں کے آئیے اجتامی بھائیوں اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ و توبو الیک سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ و توبو الیک سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ و توبو الیک سبحان ربکہ رب العزت عما يسفون و سلام على المرسلین والحمدلہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول